اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل سادیا وائس میں آپ کو خوش آمدید جو میرے چینل پر نئے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ملک سفدر حیات کے ناول بنائے فساد سے ایک کہانی کہانی کا نام ہے آسمانی جوڑا اس روز سورج گویا سوان نیزے پر آیا تھا چاروں طرف چل چلاتی دوب پھیلے ہوئی تھی دن کے آغاز سے آسمان نے آگ برسانا شروع کر دی تھی زمین تب کر تامبہ بن چکی تھی ہوا بھی صبح سے ہی بن تھی حبس اور گھٹن نے ہر زی روح کا ناک میں دم کر رکھا تھا آج خاصی دیر سے تھانے پہنچا تھا گزشتہ دو روز سے میری بڑی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی موسمی بخار نے اسے اپنے شکنجے میں جکر رکھا تھا تاخیر سے ڈیوٹی پر پہنچنے کا سبب بھی یہی تھا میں نے جس تھانے میں قدم رکھا گھڑی گیارہ بچا رہی تھی تھانے کا پورا عملہ حاضر تھا اور اپنے فرائز پوری طرح تندہی سے انجام دے رہا تھا میں پسینے میں شرعبور کمرے میں آ گیا تھوڑی ہی دیڑ کے بعد ایک کونسٹرول نے مٹکے میں سے تھنڈے پانی کا ایک گلاکس لاکر میری میز پر رکھ دیا پھر جانے سے پہلے چھت والے پنکے کی رفتار بڑھا دی اور باہی نکل گیا میں نے نیم دراز ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی ابھی پوری طرح پسینہ خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حوالدار کمردھات نے اندر آ کر اطلاع دی ملک صاحب ادھر سات والے محلے میں ایک عورت جل کر مر گئی ہے یہ کب کی بات ہے میں سنبھل کر بیٹھ گیا ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے جناب اس نے بتایا اطلاع دینے والا بندہ باہر برامدے میں بیٹھا ہے میں نے پوچھا کوئی کاروائی ہوئی ہے بس آپ کا انتظار تھا جناب میں نے باہر بیٹھے ہوئے بندے کو اندر بلا لیا وہ تیس یا بتیس سال کا ایک سیاہ روح شخص تھا اس نے اپنا نام سجاول بتایا آگ اس کے پروس والے گھر میں لگی تھی میں نے اس سے دو چار ضروری سوالات کیے اور حوالدار کمرداد کو ساتھ لے کر وہ کوئی پر پہنچ گیا آگ گھر کے بوچی کھانے میں لگی تھی اور جل مرنے والی عورت کا نام راحت تھا اس وقت تک محلے والوں نے آگ پر کابو پا لیا تھا راحت کی سوختہ لاش گھر کے سیخن میں چادر سے ڈکی رکھی تھی میں نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ایک جھڑ جھڑی لے کر رہ گیا راحت کا پورا بدن سیخ کباب کی طرح بھون چکا تھا خاص طور پر اس کے چہرے کی بڑی حالت تھی وہ اس قدر مسخہ ہو چکا تھا کہ دیکھ کر خوف آتا تھا میں نے کریمہ النظر لاش کو ڈک دیا اور گوم پھر کر مکان کا جائزہ لینے لگا وہ چار مرلے یعنی تقریباً ایک سو گز پر بنا ہوا ایک درمیان درجے کا مکان تھا مکان کے پچھلے حصے میں بارہ زڑب دس کے دو ایک جیسے کمرے بنے ہوئے تھے ان کمروں کے آگے آٹھ فٹ کا برامدہ تھا کچھا سیہن تھا سیہن کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک کتار میں بوارچی خانہ باتروم اور لیٹرین بنے ہوئے تھے سیہن کی مشرقی دیوار کے ساتھ انار اور امرود کے دو پیڑ لگے ہوئے تھے مکان کے اگلے حصے میں بیٹک نمہ ایک بڑا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈیڑی بنی ہوئی تھی مکان کا رخ جنوب کی جانب تھا آگ کو سب سے پہلے سجاول نے ہی دیکھا تھا راحت کا ہمس آیا تھا اور وہ کوہ کے وقت وہ اپنے گھڑ کی چھت پر مجود تھا سجاول ایک آنکھ سے کانہ تھا اس نے بہت سے کبوتر پال رکھے تھے دن کا بیشتر وقت وہ چھت پر ہی گزارتا تھا اس نے بتایا دعا اٹھتا نظر آیا پہلے تو میں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی لیکن جب وہ دعا بادلوں کی شکل اختیار کرتا گیا تو میں نے مجبورا اپنی چھت کے کنارے پر جا کر دوسرے ذہن میں جانکا اور میں سسکتے میں رہ گیا پورا بوچی خانہ آگ کی لپیٹ میں تھا میں نے نیچے گلی میں آ کر وہاں مجود لوگوں کو صورتحال سے اگاہ کیا گھر کا بیرونی دروازہ کھولا ہوا تھا کئی افراد ایک ساتھ گھر میں دہل ہوئے میں بھی ان میں شامل تھا بڑی مشکلوں سے ہم نے آگ پر کابو پایا بوچی خانے کا دروازہ پاہر سے بند تھا میں نے اسے توڑ کر راحت کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکالا پھر میں آپ کو اطلاع دینے تھانے روانہ ہو گیا سجاول نے محتصر بیان میں کئی سنسنی خیص انکشافات کیے تھے میں بیئے کے وقت کئی زاویوں سے سوچ رہا تھا یہ نہ تو اتفاقین آتش زدی کا واقعہ تھا اور نہ ہی خودکشی کا کیس دکھائی دیتا تھا مگر اتفاق سے آگ لگی ہوتی تو راحت خموشی سے جان نہ دینے دیتی ایسی صورت میں انسان چکھو پکار کرتا ہے وہ خود کو آگ سے بچانے کے لیے باگ دورتا ہے دوسرا مکان خودکشی کا ہو سکتا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر واقعہ ہراکت نے خودکشی ارادے سے خودکوز پردے آتش کیا تھا تو پھر بورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا سجاول اور دیگر محلے والوں نے مجھے بتایا کہ بورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی یہ اتفاق حادثے نے خودکشی سے زیادہ مجھے قتل کا کیس نظر آ رہا تھا میں نے جائے وکوہ کا نقشہ تیار کیا اور ابتدائی کاروائی نپٹانے کے بعد موقع پر موجود افراد کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس وقت بورچی خانہ آکی لپیٹ میں تھا اس وقت راحت کے سوا گھر میں اور کوئی فرد موجود نہیں تھا میری نظر میں موقع کے گواہوں میں سجاول سب سے زیادہ اہم تھا میں نے اس کا بیان بعد میں لینے کا فیصلہ کیا سیخن میں انسانی گوشت کی سٹان چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی وہاں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا میں نے ناک پر رمار رکھ لیا اور بیٹھک میں آ بیٹھا پھر بیانات لینے لگا بیشتر افراد کا بیان ملتا جلتا تھا جس میں میرے لئے کوئی خاص بات نہیں تھی ان کے بیان کے مطابق اس گھر میں صرف تین افراد رہتے تھے راحت اس کی بڑی ساس اور قرائے دار ماسٹر یونس راحت کی ساس فضل بیبی نے ماسٹر یونس کو اپنے گھر کی بیٹھک قرائے پر دے رکھے تھے جو وہ ہنڈو کا رہنے والا تھا اور یہاں کپڑے کے ایک کار خانے میں ملازمت کرتا تھا راحت کا شوہر سکندر علی بزشتہ تین سال سے نوکڑی کے سلسلے میں میڈل ایسٹ میں مقیم تھا وہ شادی کے دو ماہ بعد ہیبرون ملک چلا گیا تھا اور ابھی دو چار روز پہلے ہی وطن واپس لوٹا تھا فضل بیبی اور اس کے بیٹے سکندر علی کی غیر مجودگی کے بارے میں میں کسی سے کوئی یقینی بات نہیں بتائی جب میں نے ان دونوں کی غیر مجودگی کے بارے میں پوچھا تاہم ایک شخص نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے سکندر اپنی بڑی ماں کو حسبتال لے گیا ہو فضل بیبی کو آنکھوں کی تکلیف تھی اس کے بعد میں نے سجاول کو اندر بلایا اور دونوں ہاتھ چھوڑ کر میں سجاول کے سامنے کھڑا ہو گیا سجاول جانتے ہوئے حقائق کو چھپانے اور غلط بیانی کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا سرکار میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کتنے فیصد سچ ہے ایک سو فیصد سچ ہے جناب کیا نہیں معلوم تھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ راحت آج گھر میں اکیلی تھی نہیں سرکار اس نے جواب دیا میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا جی مجھے پتا چلا کہ راحت کا گھر والا سکندر علی کچھ دن پہلے ہی گھر آیا ہے آہو جی وہ پچھلی جمعہ رات کو ہی گھر آیا ہے سکندر علی کیسا شخص ہے سجاول نے الجن امیز نظر اس کی ایک آنکھ کا چڑاک گھل چکا تھا سے میری جانب دیکھا آپ کا کیا مطلب ہے جناب میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا سکندر تین سال کے بعد واپس گھر آیا ہے اس سے پہلے تو وہ یہی رہتا تھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم عرصہ دراز سے اس محلے میں رہ رہے ہو برونے ملک جانے سے پہلے تمہارا سکندر سے خاصا میل جول رہا ہوگا آہر وہ تمہارا پروسی ہے تم نے اسے کیسا پایا ہے ٹھیک تھاک بندہ ہے جناب اس نے پر اعتماد لہچے میں جواب دیا اپنا پرانا یار ہے پھر تو تمہیں یہ پتا بھی ہوگا کہ آج وہ کدھر گیا ہے نہیں سرکار وہ بولا سکندر علی میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا آج میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا ہاں یاد آیا کل وہ کہہ رہا تھا کہ اممہ کو آنکھوں کے حسب دھال لے کر جانا ہے ہو سکتا ہے جی وہ ادھر ہی چلا گیا ہو میں نے پوچھا سجاول تم سکندر علی کے پروسی ہو تمہارے گھر کی دیوار اس کے گھر سے ملی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار اتنی اونچی بھی نہیں پھر تم کبوتروں کے چکر میں دن بڑ چھت پر چکر بھی لگاتے رہتے ہو تمہاری تو اس کے گھر کے معاملات پر گہری نظر ہوگی توبہ میری وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا سرکار گناہ گار نہ کریں میں اپنے گھر کے یار پر نظر کیسے رکھ سکتا ہوں اوے توبہ کے گوڑے حوالدار نے اسے ایک جھٹکہ دیا ملک صاحب کی بات کا ایسا مطلب مت نکال وہ غلط نظر کی بات نہیں کر رہے میں تو یہی مطلب سمجھا تھا مائی باپ میں نے کہا تم سکندر علی کو اپنا دوست کہہ رہے ہو اس رشتے سے مرنے والی تمہاری بڑ جائی ہوئی کوئی بڑ جائی پر بھی غلط نظر رکھتا ہے ماف کر دے سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی وہ آج زانہ لہچے میں بولا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا پھر وہ کچھ سوچ کر بولا ویسے آپ فکر نہ کریں میں نے اپنے یار کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا پڑا خیال رکھا ہے وہ آتے ہی سکندر علی کو سب کچھ بتا دیا ہے اوے کیا بجارتیں ڈال رہی ہو کھل کر بتاؤ میں نے ڈانٹ کر کہا سب کچھ بتا دیا ہے تم نے سکندر کو وہ جی دوست کی عزت کا سوال ہے سجاول ساری بات سچ سچ بتا دو ورنہ میں سختی سے پیش ہوں گا ملک صاحب اسے تھانے لے چلیں حوالدار نے اسے دکت دیتے ہوئے کہا یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا جناب آپ خامخہ غصہ کیوں دکھا رہے ہیں میں نے کیا جھرم کیا ہے جھرم تھانے جا کر معلوم ہوگا میں نے غصے سے کہا اوئے چل آگے لگ وہ اسے لے کر جانے لگا سرکار میں خطاوار نہیں ہوں میں نے دوست کے بلے کے لیے ساری بات بتائی تھی وہی بات تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں وہ نیم رضا مند لہچے میں بولا پر آپ سکندر کو کچھ نہیں بتائیں گے سرکار اوئے ہم تیری بیبے کے نوکر ہیں حوالدار نے اسے ایک تماشر سید کرتے ہوئے کہا چیدھی طرح بیان لکھواؤ نہیں تو تھانے چل میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو ہم سکندر علی کو کچھ نہیں بتائیں گے ساری بات پردے میں رہے گی میرے حوصلہ دلانے پر اس نے کہنا شروع کیا تھا آنے دار صاحب میں نے کئی بار خالہ فضل بی بی سے کہا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کو گھر میں نہ رکھے وہ اچھا آدمی نہیں ہے میں نے باڑھا محسوس کیا تھا کہ وہ راحت کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا لیکن خالہ نے میری کسی بات پر دیان نہیں دیا رفتہ رفتہ میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا تاہم میں نے معاملات پر گہری نظر رکھی میرا یار ملک سے باہر پردیس میں تھا اور اس کے گھر میں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ بڑھ جائی راحت بھی ماسٹر یونس کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے میں اندر ہی اندر کرتا رہتا تھا مگر بے بس تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا خالہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی میں انتظار کے سوا کیا کر سکتا تھا سو میں نے سکندر کے واپس آنے کا انتظار کیا میں نے کئی بار سوچا کہ براہ راست ماسٹر یونس سے بات کروں مگر ہمت نہ ہوئی خالہ پوری طرح اس کی طرف داری کرتی تھی ماسٹر یونس نے اسے پوری طرح اپنا گریدہ بنا رکھا تھا وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی تمہارا مطلب ہے سکندر کی ماں بھی راحت اور یونس کے تعلقات سے واقف تھی میں نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اور جان بوجھ کر انہیں موقع دے رہی تھی نہیں جناب یہ بات نہیں تھی وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس چار دیواری میں کون سا کھیر کھیلا جا رہا تھا تمہارا فرض بنتا تھا کہ اپنے دوست کی ماں کو صورتحال کی سنگینی سے اگاہ کرتے میں نے پوری کوشش کی تھی جناب وہ روحان سے لہجے میں بولا مگر الٹا اس نے مجھے جھڑک دیا تھا اور سکتی سے نصیحت کی تھی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور دوسروں کی ٹو میں نہ رہوں پھر تم نے کیا کہا مجھے سکندر علی کا انتظار تھا یک چشم سجاول نے بتایا جیسے ہی سکندر واپس آیا میں نے اسے صورتحال سے اگاہ کر دیا اس کا رد عمل کیا تھا وہ میری بات سنتے ہی مشتعل ہو گیا سجاول نے کہا مگر میں نے جب اسے تفصیل بتائی تو بات اس کی سمجھ میں آگئی دراصل سکندر ماسٹر یونس سے واقف نہیں تھا اس کے برونے ملک جانے کے بعد وہ قرائدار کی حیثیت سے یہاں آیا تھا میں نے سوچا اگر سجاول غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو پھر یہ بات ضروری تھی کہ سکندر اپنی بیوی سے اس سلسلے میں استفسار کرتا اور اگر واقعہ ہی راحت کا ماسٹر یونس سے کوئی تعلق تھا تو پھر ہنگامہ ہونا ضروری تھا میں نے سجاول سے پوچھا اس کے بعد سکندر نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی نہیں جناب وہ کچھ بچ سا گیا تھا سجاول نے جواب دیا گزوستہ رات دونوں میاں بیوی کے درمیان خاصا جگڑا ہوا تھا میں نے جون کر اس کی جانب دیکھا تمہیں اس جگڑے کے بارے میں کیسے پتا چلا تم تو کہہ رہے ہو آج تمہاری سکندر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا حضور وہ پڑو اطماعت لہچے میں اس بارے میں میری سکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی وہ تو میں نے رات کو ان کے جگڑے کی آواز سنی تھی اس کی بات میں وزن تھا ان دونوں کے گھروں کے درمیانی دیوار اتنی نیچی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں بہ آسانی سے سنی جا سکتی تھی لو پھر جگڑے کی صورت میں تو اس بات کے امکانات کچھ زیادہ ہی تھے تم بتا سکتے ہو وہ کس بات پر جگڑ رہے تھے نہیں جناب کوئی یقینی بات تو نہیں کر سکتا مگر میرا خیال ہے کہ ہاں ہاں کہو تمہارا کیا خیال ہے وہ جی غیرت مند مرد کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا جی کہ اس کی بیوی وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خموش ہو گیا میں بہت خوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا میں نے دوسرے انداز میں سوار کیا ماسٹر یونس کون سے کارکانے میں کام کرتا ہے اس نے ایک ٹیکسٹائل میل کا نام بتایا میں نے پوچھا اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں کیا وہ کسی سکول وغیرہ میں پڑھاتا ہے سجاول نے بتایا یونس کسی سکول میں نہیں پڑھاتا بلکہ وہ کارکانے میں ماسٹر ہے اسی وجہ سے لوگ اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں میں نے اچانک سوال کیا سجاول ذرا سوچ کر بتاؤ راحت کو کس نے قتل کیا ہے جی قتل اس کا رنگ سرسوں کی تڑھا زرد ہونے لگا ہاں قتل میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا راحت کو قتل کیا گیا ہے اور تم مجھے بتاؤ گے کہ ایسا کون کر سکتا ہے میں کیا بتا سکتا ہوں جناب وہ خوف زدہ انداز میں بولا میں کچھ نہیں جانتا تم بہت کچھ جانتے ہو میں نے کہا تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ راحت کے گھر میں داہل ہوئے تھے تو بوچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی جی میں تو حیران تھا کہ کنڈی باہر سے کیسے لگ گئی راحت گھر میں اکیلی تھی وہ بوچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی میں نے کہا یقیناً اسے اندر بند کیا گیا تھا اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی اور اس کے کپڑوں میں آگ بڑک جاتی تو وہ چیختی چلاتی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی کیا تم نے اس کے چیختنے کی آواز سنی تھی نہیں جناب میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی تم سن بھی نہیں سکتے تھے تم تو کیا کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا وہ اس کابل ہی کہاں تھی کہ چیختی چلاتی اسے پہلے موت کی نیند سلا دیا گیا پھر بوڑچی خانے میں ڈال کر اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا بوڑچی خانے کے لکڑی کے دروازے پر بھی تیل چھڑکا گیا پھر اندر مجود دوسری اشیاء پر بھی تیل چھڑکا گیا اس کے بعد رہت کی لاش کو آگ لگا کر باہر سے بند کر دیا گیا قاتل سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ رہت نے خودکوشی نہیں کی اور نہ ہی اتفاقا ہاتھ سے کا شکار ہوئی ہے بلکہ اسے دیدہ دناستہ قتل کیا گیا ہے میں نے ایک لمحے رکھ کر سجاول کی آنکھوں میں جاگا اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائل لہلہا رہے تھے میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرزلا رہا تھا میں نے گبھیر لہچے میں کہا قاتل جو کوئی بھی ہے اس کا تعلق اسی گھر سے ہے یا پھر کوئی ایسا شخص جو باہ سانمی گھر میں آ جا سکتا ہو وہ تھر تھر کانپنے لگا مائی باپ مجھے کچھ پتا نہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہم نے کب کہا کہ قتل تم نے ہی کیا ہے حوالدار نے اسے ایک جھام پر رسید کرتے ہوئے کہا تم اس شخص کی نشاندہ ہی کرو گے وہ بقائدہ رونے لگا مجھے معاف کر دیں جناب پھر وہ اپنے آپ سے محاطب ہو کر کہنے لگا میں کتنا جھلا ہوں کہ فوراً اطلاع دینے تھانے جا پہنچا کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تھانے کے چہری سے دور ہی رہنا چاہئے میری شامت آئی تھی کہ نیکی سوجی اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مسئبت سے اسے حد کڑی لگا لو میں نے ہوادار سے کہا وہ زارو کتار رونے لگا تاہم ہوا ہوادار کے دو چار تھپڑ کھانے کے بعد اس نے گرفتاری دے دی مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے قتل نہیں کیا تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا اتنی دیر میں پتا چلا کہ سکندر علی اور اس کی والدہ واپس گھر آ گئے ہیں انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سانہ کی اطلاع مل چکی تھی انہوں نے آتے ہی اویلہ شروع کر دیا سکندر علی کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی فضل بی بی تو بقائدہ رو رہی تھی ان کی حالت زڑا سملی تو میں نے باری باری ان کا بیان کلم بند کیا دونوں کا بیان تقریبا ایک جیسا تھا وہ دونوں آج صبح تقریبا سات بجے گھر سے نکلے تھے سکندر علی اپنی ماں فضل بی بی کو آنکھوں کے حسب تال لے گیا تھا اور ابھی ابھی وہ دونوں واپس آئے تھے راحت کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سکندر علی کو کمرے سے باہی نکال دیا اور تنہائی میں فضل بی بی سے سوالات کرنے لگا فضل بی بی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی مجودگی میں گھر کی بیٹھک کسی کو قرائے پر دے رکھی تھی جی ہاں جناب اس نے جواب دیا ماسٹر یونس میرا قرائے دار ہے وہ اس وقت کہاں ہے صبح تو کار کھانے گیا تھا وہ ہی ہوگا اس کے کار کھانے کا نام کیا ہے فضل بی بی کے جواب نے سجاول کے بیان کی تصدیق کر دی میں نے پوچھا وہ چھٹی کے بعد کب تک گھر آ جاتا ہے عام طور پر پانچ بجے آ جاتا ہے پر آج نہیں آئے گا اس کی خاص وجہ آج ہفتے کا دن ہے فضل بی بی نے بتایا کل اتوار کی چھٹی ہے ہفتے کے روز وہ کار کھانے سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا اپنے پنڈ چلا جاتا ہے چھٹی کا دن وہ وہیں گزارتا ہے میں نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ کل شام تک یہاں آئے گا نہیں جناب وہ کل تو نہیں آئے گا وہ کچھ سوچ کر بولی وہ سوموار کو وانڈو سے سیدھا کار کھانے چلا جاتا ہے یہاں تو اب وہ پرسو شام کو ہی آئے گا میں نے سوال کیا فضل بی بی اچھی طرح سوچ کر بتاؤ جب آج صبح تم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی تھی تو اس وقت ماسٹر یونس گھر میں ہی تھے یا کار خان نے جا چکا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب وہ ہمارے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا تھا تم آنکھوں کے کون سے حساب دال گئی تھے سکندر علی مجھے زس کا لے گیا تھا چیمہ کے حساب دال جی میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا راحت کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا اس نے سوالیا نظروں سے میری جانب دیکھا میں نے بولی اللہ ماف کرے جی میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی دانے دار صاحب وہ بھی میری بہت عزت کرتی تھی ہمارے درمیان آج تک کوئی معمولی سا جگڑا بھی نہیں ہوا جناب پزل بی بی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا جن لوگوں نے موقع پر پہنچ کر راحت کو بوڑچی کھانے سے نکالا ہے ان کا بیان ہے کہ جب وہاں پہنچے تو بوڑچی کھانے کا دروازہ باہر سے بند تھا اس کا صاحب مطلب یہی ہے کہ کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا تھا تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے یہ تو عجیب بات ہے آپ نے وہ الٹا سوالیا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی فضل بی بی یہ بات عجیب ہی نہیں بہت تفشیش ناک بھی ہے میں نے بدستور سپوٹ لہچے میں کہا تمہاری بہو کا قتل کیا گیا ہے اور قاتل تک تم ہماری رہنمائی کرو گی وہ روحان سے لہچے میں گویا ہوئی میری تو مت ماری گئی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں رہات کو بھلا کون قتل کر سکتا ہے ابھی صبح تو میں اسے بھلی چنگی چھوڑ کر گئی ہوں پھر وہ دو ہتھر سینے پر مار کر دہائی دینے والے انداز میں بھولی ہائے وے میرے ربہ یہ کیا ہو گیا میری جوان جہاں بہو میری بچی میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا دیکھو فضل بی بی مجھے تم سے ہمدردی ہے مگر ہم بھی مجبور ہیں آہر قنونی تقاسے بھی تو پوڑے کرنے ہیں پوچھ پڑتی تو کرنی ہی پڑتی ہے وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی پوچھیں جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے دنستان نرم لہجہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے بھلا پسلا کر کوئی بات اگلوا سکوں سکندر علی اور اس کی ماں کی زلت اب بھی شک سے پاک نہیں ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا فضل بی بی تمہارا کرائے دار کیسا آدمی ہے ماسٹر یونس بڑا ہی بیبہ بندہ ہے جی وہ کتنے عرصے سے تمہارا کرائے دار ہے کوئی دو سال ہوئے فضل بی بی نے جواب دیا میں نے پوچھا ان دو سالوں میں تمہیں اسے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی بلکل نہیں جناب اس نے بتایا وہ تو بلکل گھر کے ایک فرد کی دھڑا ہے جی اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا فضل بی بی تم ایک جوان عورت کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ 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 تھی ایسی صورت میں انجان چڑے چانٹ مرد کو قرائے دار بنا لینا بڑا عجیب سا لگتا ہے کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا سکندر علی اس بات کو نابسن نہیں کرتے تھے وہ بولی لو دھسو جی آپ بھی کیسی اُلٹی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب ہم عزت دار لوگ ہیں اور اپنے اچھے بڑے کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں پھر سکندر علی مجھ سے باہر تھوڑی ہی ہے وہ مجھ پر بڑوسہ کرتا ہے وہ میری کسی بات کو نابسن کیوں کرے گا جی میں نے ذرا سخت لہچے میں کہا تمہیں اگر اچھے بڑے کا خیال ہوتا تو میں نے دانستہ جمعہ ادورہ چھوڑ دیا اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا وہ جلدے سی بولی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں صاف صاف بات کریں صاف صاف بات تو یہ ہے بی بی کہ اس گھر میں ایک قتل ہوا ہے قاتل کوئی پہر کا آدمی نہیں ہے میں نے اس کے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے کہا آپ یہ بار بار قتل کا کیا ذکر کر رہے ہیں وہ الجن امیز لہچے میں بولی گھر کا کوئی آدمی راحت کو کیسی قتل کر سکتا ہے وہ تو گھر میں اکیلی تھی وہ گھر میں اکیلی تھی اس نے خود کو بوچی خانے میں اس طرح بند کیا کہ جادو کے زور سے دروازے کی کنڈی بھی لگا لی پھر اس نے خود کو آگ لگائی اور بڑے ارام سکون سے جان دے دی کوئی بڑے سے بڑا بیوکوف بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا ہے میں نے غصے سے کہا تم کیا کہتی ہو کیا ایسا ہونا ممکن ہے میں کیا کہ سکتی ہوں جناب وہ حراسہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی ہم تو صبح کے گئے ابھی آپ کے سامنے واپس آئے ہیں تمہاری گیر مجودگی میں بھی تو اس گھر میں کوئی آ سکتا ہے پر کون آئے میں نے اچانک سوال کیا ماسٹر یونس کو تو کوئی آنے سے نہیں روک سکتا نا وہ دن میں کبھی بھی آ سکتا ہے وہ جلدی سے بولی دوپہر کا کھانا وہ کار کھانے میں ہی کھاتا ہے میں نے سخت لہچے میں کہا یہ بات ناممکن تو نہیں کہ وہ آج خلاف معمول آگیا ہو پر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا فضل بی بی مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا قرائدار ماسٹر یونس چھپ چھپ کر راحت سے ملتا تھا اس نے چونکر میری جانب دیکھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے سوال نہیں کرو میری بات کا جواب دو میں نے دھانٹ کر کہا راحت اور یونس کے درمیان کیا کچھری پکڑے ہی تھی کسی نے آپ کے کان بڑے ہیں وہ ناغوار لہچے میں بولی اور وہ اس مردود کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا کون مردود ٹٹ پینا مر جانا کانا سوڑ اس کے مو سے مغل مغل ذات کا طفان کسی کی آئی سے وہ مر جائے اس کان دجال نے تو حد مقا دی ہے میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ سجاول کی طرف تھا اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سجاول کی طرف سے خوب بڑی بیٹھے تھی میں نے اسے کریتنے کی خاتے سوال کیا تم کس کی بات کر رہی امیز لہجے میں بولی یہی خبیص میری راحت کو بدنام کرنے پر طلا ہوا تھا کسی کا نام بھی لوگی یا یوں ہی اپنی زبان گندی کرتی رہوگی آپ نے ٹھیک کہا تھانے دار صاحب اس کا نام لینے سے واقعہ ہی زبان گندی ہو جائے گی وہ بڑک کر بولی اس نے تو راحت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آتے ہی سکندر کے کان بھر دیئے وہ تو بھلا ہو میرے لال کا کہ اس نے میرے سمجھانے پر عقل سے کام لیا اور بات اس کی سمجھ میں آگئی ورنہ تو کل رات ہی راحت کو فارق کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا وہ کی نہ خود کو سکندر کا دوست کہتا ہے اور دوست کا گھڑ اچھارتے ہوئے اسے ذرا شرم نہ آئی کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور بات آگے بڑھ رہی تھی سجاول کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا میں نے فضل بی بی سے پوچھا لیکن سجاول کو آہ رہت سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے رہت نے اس کے مو پر تھونک دیا تھا بات کیا ہوئی تھی بات کیا ہونی تھی چناب وہ تھنڈی آہ بڑھ کر بولی جس عورت کا سائنس سر پر نہ ہو سجاول جیسے عوارہ بدماش لچے لفنگے اسے گیڑنے کے چکر میں رہتے ہیں اس خبیص نے بھی ایسی ہی کوشش کی تھی پر میری شیر جیسی دھئی نے اسے مو توڑ جواب دیا تھا کیا سجاول نے راحت سے کوئی بتمیز کی کیا کی جا سکتی ہے فضل بی بی نے جواب دیا وہ گاہی بگاہ راحت سے چھے چھاڑ کرتا رہتا تھا راحت اس کی حرکتوں سے مجھے اگاہ کرتی رہی میں نے اپنی تی کانے سور کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بدزاد سمجھنے کی بجائے ڈڑھائی پر اتر آیا ایک روز وہ راحت کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا میں نے راحت کو کہہ رکھا تھا کہ کسی موقع پر اس کی حوصلہ فضائی نہ کرے بلکہ بڑی طرح دھدکار دے ہٹ جا میرے راستے سے راحت نے گسے سے کہا کیسے ہٹ جاؤں دل تم پر بے ایمان ہو گیا ہے ایک بار سینے سے لگ جاؤ پھر ہٹ جاؤں گا تمہارے راستے سے راحت نے بڑپے ہوئے انداز میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی پرانی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے جب تمہیں کوئی شرم آیا نہیں تو میں پھر مرد ہوں ایسی مردانگی پر ڈوب مڑو مجھے غصہ دلانے کی کوشش نہ کرو ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا راحت نے تمسخرانہ انداز میں کہا واقعہ ہی تم سے بڑا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ اس کی بات کا بڑا منانے منائے بغیر آخر تمہیں مجھ پر کیا کمی نظر آتی ہے مجھ سے کھپ ڈال کر پڑا محلہ اکٹھا کر لوں گی وہ ڈڑائی سے بولا ماسٹر یونس میں کون سا سرخ کے پڑ لگے ہوئے ہیں راحت کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے آؤ دیکھا نہ تو فورن سچاول کے مو پر دھونک دیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل لگتا ہے وہ ایک لمحے کے دوکف کے بعد بولی کہیں اسی شیطان کی اولاد نے تو کوئی اوچھا دار وار نہیں کر دیا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے کہا میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ راحت کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی پریشانی میں میرا اس طرف دیان نہیں گیا تھا جناب وہ ماتے پر ہاتھ مار کر بولی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو مجھے خیال آیا ہے فضل بیبی نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا اس کے پیچھے نظر سجاول کی ذات مشکوک ہو چکی تھی البتہ متفقی کے شوہر سکندر علی اور فضل بیبی کے قرائدار ماسٹر یونس کو بھی شخص بالاتر نہیں کہا جا سکتا تھا میں نے جلدی سے جا کر حوالدار کو ہدایت دی کہ وہ سجاول کو لے کر تھانے میں چلا جائے وہ اسے حوالات میں بند کر دے باقی باتیں اس سے تھانے میں ہی ہوں گی میں نے اسے تقید کر دی تھی کہ وہ کون سٹریبل کو یہاں بیج دیں حوالدار کے جانے کے بعد میں نے محلے کے کئی ایک معتبر آدمی کو ماسٹر یونس کے کار خانے کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ فوراں اسے بلال آئے ساتھ ہی میں نے اسے خصوصی طور پر حدائے دی دی کہ میں اندر بیٹک میں آ گیا پھر فضل بی بی سے پوچھا تم نے بتایا ہے کہ سجاول نے راحت کو ماسٹر یونس کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں سکندر کو بھی بتائیں تھی جنہیں سن کر وہ بڑا مو گیا تھا بعد ازام وہ تمہارے سمجھانے پر ڈھنڈا ہوا تھا جگڑا بھی ہوا تھا وہ گڑ بڑا کر بولی میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی سکندر سجاول کی باتوں میں آ گیا تھا پر میں نے بعد میں سب ٹھیک تھا کر لیا تھا میں نے اندیرے میں تیر چھوڑا مجھے پتہ چلا ہے سکندر نے تیش کے عالم میں راحت کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی وہ اس وقت بہت غصے میں تھا وہ بیٹے کی طرف دھڑی کرتے ہوئے بولی میرا تین نشانے پر لگا تھا میں نے چھپتے ہوئے لہچے میں پوچھا یعنی سکندر نے واقعہ ہی قتل کی دھمکی دی تھی وہ جلدی سے بولی اس شدین کو رب جانے کیا ہو گیا تھا سکندر کے سامنے بلکل گونگی بہری بن گئی تھی وہ اسے سوال پر سوال کر رہا تھا پر اس نے چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا تھا اسے چاہیے تھا کہ سجاول کی کرتود کھول کر اپنے خامند کو بتا دے مگر اسے تو جیسے سکتا ہو گیا تھا رہا کی خموشی سے سکندر نے یہی مطلب نکالا کہ سجاول نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ہی تھا بار بار پوچھنے پر بھی رہا کی زبان نہیں ہلی تو سکندر نے اس کے بال مٹھی میں جگڑ لیے اور چلا کر بولا تیرے یار بدستور خموش تھی اس کی خموشی ایک بھڑپے ہوئے خامد کے غصے کو ہوا دے رہی تھی وہ گھرا کر بولا زبان کھول نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب بھی تیرے ٹکڑے کر کے سہن میں دبا دوں گا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی رہت کی زبان خموش تھی مگر آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی سکندر کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا تم کیا سمجھتی ہو یہ آنسو بہا کر تم بچ جاؤ گی نہیں آج میں تمہارا اور تُو جہاں یاریاں لگاتی پھر رہی ہے جلدی بتا اپنے یار کا نام ورنہ پہلے میں تیرا پیٹ پھاروں گا پھر تیرے ٹوٹے کر دوں گا جب سکندر کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہونے میں نہ آیا اور راہت نے بھی اپنی بی گناہی ثابت کرنے فزل بی بی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا یہ سارہ ہنگامہ گزشتہ رات کو ہوا تھا اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے سوال کیا اور ماسٹر یونس بھی اس وقت بیٹک میں ہی موجود ہوگا اور یقیناً اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی ہوگی صاف بات ہے جی سنی تو ہوں گی اس نے اس بارے میں کچھ پوچھا نہیں وہ بولی صبح اٹھ کر پوچھا تھا مگر میں نے اس کہا کہ حسب تال سے واپس آنے کے بعد اسے پوری بات بتاؤں گی اور وہ میرا جواب سن کر کار کھانے چلا گیا تھا اس کے جواب اس کے جواب سے بولا نہیں خموش ہو گیا تھا میں نے دو چار مزید سوالات پوچھنے کے بعد فضل بی بی کو فارغ کر دیا اسی دوران میں تھانے سے دو کونسٹریبل وہاں پہنچ گئے تھے میں نے ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ راحت کی سواختہ لاش کو پوسٹ مارڈم کے لیے شہر کی حسب تال لے جائے میری بات سنتے ہی سکندر علی بول اٹھا تھانے دار صاحب کچھ خدا کا خوف کریں اب اس میں بچا ہی کیا ہے جس کا پوسٹ مارڈم کریں گے میں نے اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے کہا تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے پریشانی کی تو بات ہے جناب وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولا پہلے کیا اس کے ساتھ کم جاتی ہوئی ہے جو اب چھیر پار بھی کریں گے سچ اگلوانے کے لیے تو ہم زندہ انسانوں کی بھی چھیر پار سے دریگ نہیں کرتے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم کس کھیت کی مولی ہو وہ میرے جملے کے آہلی انفاظ پر چون گیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہجے کی صفاقی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے دو سال پہلے میں نے ایک نہائی تھی پنچیدہ کیس حل کیا تھا مجھے پتہ چلا تھا کہ تین سال کے بل مرنے والے ایک شخص کو زہر دے کر حل کیا گیا تھا میں نے اس کی قبر کھدوائی تو وہاں چند ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا پھر پوسٹ مارٹم کی پھر پوسٹ مارٹم کی میز پر پہنچ کر وہی ہڈیاں بول اٹھی تھی اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ واقعہ ہی اس شخص کی موت تب نہیں ہوئی بلکہ وہ زہر قرآنی سے موت کی نیت ہو گیا تھا بعد ازا اس کی قاتل بیوی کو میں نے جیل بچوا کر ہی دم لیا تھا ایک لمحے کو رکھ کر بڑھ خردار پوس مارٹم کو کوئی اہمی سی چیز نہ سمجھو راحت کی سواختہ لاش بہت سے سر پرستہ رازوں سے پردہ اٹھا دے گی پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں ذرا دیر نہیں لگے گی پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ بزاری نیچے ہرکہ دیتے ہوئے کہا تمہارے پلے کیا خاک پڑے گا آپ کا مطلب کیا ہے یہ تو تھانے میں چل کر ہی بتا چلے گا تھانے وہ حیرت امیز لہسے میں بولا میں تھانے کیوں جاؤں تھانے میں تو تمہیں جانا ہی پڑے گا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تمہارا عزیز جان جگری یار تو وہاں پہنچ چکا ہے اب تمہاری باری ہے اور تمہارے بعد ماسٹر جی کا انتظار ہے وہی آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے کیا خیال ہے تمہارا وہ گسے سے بولا ایک تو میری بیوی جل کر ہلاک ہو گئی ہونے کے بعد جلی ہے میں سمجھا نہیں جناب میں نے اسے موقع کی تفصیلات بتانے کے بعد کہا راحت کو بقائدہ قتل کیا گیا ہے قتل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب وہ بے یقینی سے بولا کس نے قتل کیا ہے اسے تم تینوں میں سے کسی ایک نے میں تو صبح ہی ہمار کے ساتھ دسکہ چلا گیا تھا باقی دو تو یہی تھے میرا تو سر چکرا رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا اسے تو اچھا تھا میں واپس ہی نہ آتا میں نے تنجل حضر میں پوچھا کہاں سے واپس نہ آتے دسکہ سے آپ تو ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں غصے سے بولا میرے کہنے کا مقصد تھا کہ نہ میں ملک واپس آتا اور نہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا میں نے سنا ہے کہ تم جیستہ تین سال سے میڈل ایسٹ میں ملازمت کر رہے ہو آپ نے ٹھیک سنا ہے وہ اکتہت امیز لہجے میں بولا کیا کام کرتے ہو وہ پاکستانی وہاں جا کر اور کیا کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں میں نے اس کی اکتہت سے تفریل لیتے ہوئے کہا اگر آدمی انرمان اور تلیمی آفتہ ہو تو ترقی کے سینک رو مواقع مل جاتے ہیں یہ دراصل ایک نفسیاتی ہڑپا تھا میں اس سے غیر مطلقہ باتیں کر کے اپنے مطلق کی باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بولا اگر آلہ تلیم انرم میرے ہاتھ میں ہوتا تو پردیس کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی میں نے اچانک پوچھا کل رات تم نے تب ٹھیک ہو گیا تھا میں ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا دراصل مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی تھی لیکن جلد ہی اممہ نے میری غلط فہمی دور کر دی تھی ایسی غلط فہمیاں اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتی اسکندر علی میں نے معینی خیز انداز لیا تھا وہ لاش لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے دوسرے کونسٹریبل سے کہہ کر اپنے لئے دوسرا تانگا مگوا لیا موقع کی کاروائی پڑی ہو چکی تھی اب میرا کوئی کام نہیں رہا تھا میں نے وہاں موجود کونسٹریبل کو ہدایت کر دی جیسے ہی ماسٹر یونس وہاں پہنچے وہ اسے لے کر تھانے چلا آئے میں زیادہ دیر تک تھانے میں غیر حاضی نہیں رہ سکتا تھا اس لئے سکندر علی کو ساتھ لے کر تانگے میں بیٹھ گیا پھر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا سکندر علی نے رسہ ترانے کی بہت کوشش کی مگر میرے ایک ہی تھانے درانہ دبکے نے اسے چپ کروا دیا تھا دوسرے روز اتوار تھا اور چھٹے تھے گزشتہ رات سکندر علی اور سجاول نے سرکاری مہمان خانے میں گزاری تھی میں انہیں رات والے عملے کے حوالے کر کے چلا گیا تھا جس کونسٹریبل کو میں نے ماسٹر یونس کی انتظار میں جائے وہ کونسٹریبل چھوڑ آیا تھا وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے واپس آ گیا مگر اکیلا ماسٹر یونس اس کے ساتھ نہیں تھا جس مطبر شخص کو میں نے ماسٹر یونس کو بلانے اس کے کارخانے بیجا تھا وہ وہ وہاں سے یہ خبر لیا تھا کہ وہ کوا کے روز ماسٹر یونس کارخانہ گیا ہی نہیں تھا یہ اطلاع خاصی اہم تھی فضل بی بی نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان کے ڈس کارخانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ماسٹر یونس کارخانہ چلا گیا تھا یہ سوال بہت اہم تھا میں نے اے ایس آئی مرکوزا ٹیکس ٹائل مل کا پتہ سمجھا کر روانہ کر دیا میں نے اسے تقییب کر دی تھی کہ وہ فیکٹری کے مینیجر سے مل کر ماسٹر یونس کے بارے مکمل معلومت حاصل کر لے نیز وانڈو میں اس کے گھر کا اتا پتہ بھی معلوم کر الیاز گھمن کے جانے کے بعد میں نے کونس ٹریبل سے کہ کر سجاول کو اپنے کمرے میں بلایا فضل بی بی نے مجھے بتایا کہ وہ ماسٹر یونس کے گھر کے پتے سے واقف نہیں تھی اس حورتحال میں یونس کی ذات پر شک اور گہرا ہو گیا تھا وہ آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا ہوادار نے اسے کولر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا اوی لارڈ صاحب کے پتر یہ تمہاری بی بے کا ڈرائنگ روم نہیں ہے ہوادار نے اسے جن جھوڑتے ہوئے کہا علیف کی طرح سیدھا کھڑا ہو جا ورنہ مار مار کر باندر بنا دوں گا گلتی ہو گئی سرکار سجاول نے سہمی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا میں نعمت ادل لہچے میں پوچھا رات کیسی گزری ہے تمہیں کوئی تکلیف شکلیف تو نہیں ہوئی نا جی کوئی تکلیف نہیں جناب پر پر کیا اوئے اس نے ہتھ کڑی والے ہاتھ مجھے اس ہتھ کڑی سے نجات دلا دیں میں اس کی بات سمجھ گیا مگر وہ میری نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا فضل بی بی نے راحت کے حوالے سے سجاول کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا تھا تاہم میں جاتا تھا کہ سجاول کی زبانی بھی اس کی تصدیق کر اس مقصد کے لیے مجھے سختی سے کام لینا تھا میں نے اس کے چہرے کو گورتے ہوئے ٹھوس لہچے میں کہا یہ حد کری تو اب اس وقت کھولے گی سجاول جب تمہیں پانسی کے بندے کی طرف لے جائے جائے سرکار میرا کیا قصور ہے وہ اپنی آواز میں مسکینی بڑھ کر بولا تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا میں نے بدست طور اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے کہا قانون کو دوخہ دینے کی کوشش کی ہے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب ہم تو جھوٹے کے جھوٹے کو چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں حوالدار نے ایک زوردار تھپڑ سیدھ کرتے ہو کہا سیدھی طرح ملک خوران سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ چمری اتیر کر رکھ دوں گا کیا ارادہ ہے میں نے پوچھا سرکار میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا یا ہے زڑا بھی غلط بیانی نہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ متفقی راحت چھپ چھپ کر ماسٹر یونس سے ملتی رہتے تھی ہو جی میں نے خود کہیں بار انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا یہ کوئی انوکی بات نہیں میں نے کہا وہ ان کے گھر میں رہتا تھا ایسے میں باتچیت ہونا تو لازمی ہے مگر ان کے درمیان دوسری قسم کی بات چیت ہوتی تھی میں نے اچانک سوال کیا تمہیں رہت سے کیا دشمنی تھی جی وہ چون کر بولا مجھے بھلا اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے وہ میرے دوست کی عزت تھی جناب اس لیے تو میں اس کی طرف سے پریشان تھا ملک صاحب یہ لاتوں کا بوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا ہوا دار نے اسے لکمہ دیا اسے ذرا میرے حوالے کر دیں تھوڑی محنت کے بعد فڑ فڑ بولنے لگے گا ضرورت پڑی تو ایسا بھی کر لیں گے میں نے کہا فیلحال میں تو شرافت سے کام لے رہا ہوں سجاول نے مجلتی نظروں سے میری جانب دیکھا تھانی دار صاحب یہ ہتھ کڑی تو کھول دیں سچ بولنا شروع کر دونوں ہتھ کڑی اب بھی کھول جائیں گی میں نے کہا میں فضل بی بی سے تمہارے بھارے میں ایک نئی کہانی سن کر آیا ہوں ہی پسینے کی تریلیاں کیوں آ رہی ہیں ہوالدار نے اسے کہا وہ غیر ارادی دور پر پشانی کو صاف کرتے ہوئے بولا ایسی تو کوئی بات نہیں سرکار بس ذڑا گرمی شرمی ہے نا تمہاری ساری گرمی تو میں ناک کے رستے سے نکال لوں گا بچو میں نے غسیل لہچے میں کہا اگر اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو سمجھ لینا تمہاری خیار نہیں اس نے حراسہ نظروں سے میری جانب دیکھا میں نے سنت سناتے ہوئے لہچے میں سوال کیا راحت نے تمہارے موپر کیوں دھونکا تھا یہ جھوٹ ہے وہ کمزور سی ہی وہ لرز نے لگا تھا حوالدار اسے اپنے ساتھ لے جاؤ میں نے تہک ماننا انداز بے کہا رحم سرکار رحم وہ چلاتا رہا مگر وہ دوسرے ہی لمحے حوالدار اسے لے جا چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے راحت کے شوہر سکندر علی کو اپنے پاس بلایا گزشتہ رات میں نے سکندر علی اور سجاول کو الہدہ الہدہ بند کرنے کی حدایت کی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا سکندر علی میرے کمرے میں آیا اور اس کے چہرے پر بڑھمی کے اثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ سکندر علی بیٹھ نے کے بعد اس نے شکایتی لہچے میں کہا ملک صاحب آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے وہ کیسے وہ بگڑ کر بولا ایک تو میری بیوی جان سے گئی الٹا مجھے ہی دھانے میں بند کر دیا برخوردار تمہیں اپنے پاس رکھنے کا مجھے کوئی شوک نہیں ہے میں نے کہا اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے جی وہ علی امیز حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا میں نے اسبات میں سر حلاتے ہوئے کہا ہاں تم واقع ہی جا سکتے ہو اگر میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دو تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے چکا ہوں میں نے تسلی بخش جواب کی بات کی ہے آپ کی تسلی کی طرح ہوگی تم سچ گل دو میں مطمئن ہو جاؤں گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں نے ہمیشہ سچ نکلا ہے اس لیے سچ ہی اکلتا ہوں وہ عجیب سلیچے میں بولا شاباش میں نے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت سجاتے ہوئے کہا تم نے بتایا تھا کہ جمعہ کی رات تمہارا اپنی بیوی سے کسی بات پر جگڑا ہوا تھا میں اس بات کا جواب دے چکا ہوں غالبا تم نے بتایا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جی ہاں میں نے یہی کہا تھا وہ غلط فہمی کیا تھی وہ ایک دم بڑک اٹھا وہ ہمارا میہ بیوی کا آپس کا معاملہ تھا میں آپ کو اپنے ذاتی معاملہ تمہیں دخل دینے کی جازت نہیں دے سکتا یہ معاملہ اب صرف تمہارا معاملہ نہیں رہا میں نے کہا تمہاری بیوی قتل ہو چکی ہے کل تو پاس مارٹم کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس کی موت کب اور کس طرح واقع ہوئی ہے تمہارا ذاتی معاملہ اب قابل دخل انتازی پولیس بن چکا ہے یہ فوج داری کا کیس ہے اور تمہاری پوزیشن اس میں بہت نازک ہے کیوں میں نہیں کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا ہم اسی لئے یہاں بیٹھے ہیں میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی سے تمہارا کس بات پر چکڑا ہوا تھا میں جانتا تھا کہ ان کے درمیان کسی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی تھی فضل بی بی اور پھر سجاول مجھے کافی کچھ بتا چکے تھے سکندر علی کی زبان سے یہ سب کچھ سننا چاہتا تھا اس طرح مجھے یہ جانے میں آسانی ہو جاتی کہ آیا اسی نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہے یا رہاد کا قاتل کوئی اور ہے اسے خموش دیکھ کر میں نے کہا سکندر علی اگر تم اپنی زبان نہ کھولو تو مجبورا مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں تم اس چھوٹی سی بات کے لیے اپنا ناسا ذہن نہ تکاؤ وہ شرافت سے میرے سوال کا جواب دو میں نے ڈانٹ کر کہا اگر اب بھی فائدہ نہیں ہے میں نے تجھے اپنا خیال صاحر کرنے کے لیے نہیں کہا میں نے اسے ایک تمہاچہ رسیب کرتے ہو کہا اور تو فائدہ نقصان کے چکر میں نہ پڑ چکر تجھے بھانسی کے پندے تک لے جائے گا احمق تھپڑ کھا کر وہ کھڑا ہو گیا اور خوف زیادہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تپڑ کی آواز سن کر ایک کھٹا 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 اندر آ گیا کیا ہوا ملک صاحب اس نے اندر آتے ہی پوچھا سر ہم کس مرز کی دعا ہیں جڑا ہمیں بھی مہمان کی خدمت کا موقع دے میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور خود دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا سکندر علی بدستور کھڑا تھا اور تھڑ تھڑ کام پڑھا تھا میں نے روبدار آواز میں سوال کیا ہاں بھئی پوستی بدماش اب کیا ارادہ ہے تمہارا جناب مجھے راحت کے کردار کے بارے میں کوئی اچھی ریپورٹ نہیں مل رہی تھی اچھی ریپورٹ نہ ملنے سے تمہارا کیا مراد ہے وہ میری غیر مجھودگی میں وفادار نہیں رہی تھی وہ نظریں نیچی کر کے بولا کونسٹریبل نے اس کی گردن پر دموک کا ثبت کرتے ہوئے کہا اوئے کیا زنانیوں کی طرح نظریں جکا کر بات کر رہے ہو منڈی اٹھا کر ملک صاحب کے سوال کا جواب دو میں نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی بیو وفائی کی مرتب کی بوئی ہے یہ بات مجھے میرے ایک دوست نے بتائی تھی اس دوست کا نام کیا ہے سجاول سکندر علی نے بتایا اور تم نے اس کے بات کا تو یہ کہانی نہیں چلے گی سکندر علی میں نے اسے گوڑتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے کہ تم اپنی بیوی سے جگڑا کرتے وقت اسے قتل کی دمکی بھی لگا رہے تھے وہ تو جی میں اسے ڈرانے دمکانے کے لئے کہا تھا ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ اس جیسی بدکار عورت کو اپنی زندگی سے ہی نکال دوں گا اور پھر صبح ہوتے ہی تم نے اسے چھٹکارہ حاصل کر لیا وہ روحان سے لہچے میں بولا آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا شرافت سے اپنے جرم کا کر لو اسکندر علی تم نے راحت کو کس طرح قتل کیا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے داندار صاحب میں نے تو اس کی بات دوری ہی رہ گئی اور کونسٹریبل کے زوردار ڈنڈے نے اس کی پنڈلی کا مزاج پوچھ لیا سکندر علی ہلبلا اٹھا کونسٹریبل نے اس کی کمر پر ایک دھانسو قسم کی لا ترسید کرتے ہوئے کہا اوے چھڑے کی اولاد ملک صاحب سے بے عدوی کرتا ہے مچوں والا ڈنڈا پڑا گزار دوں گا ہر پھیڑے سے بے 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 کرے گا وہ دونوں ہاتھ چوڑ کر رو دینے والے انداز میں بولا ملک صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے راہت کا قتل نہیں کیا میں بلکل بیگ نہ ہوں میں نے امہ کی بات پر یقین کر لیا تھا اس نے تو مجھے سجاول کا اصلی چہرہ بھی دکھا دیا تھا یہ خدارہ راہت کی طرف سے میرے دل میں جو غصہ تھا وہ بلکل ختم ہو گیا تھا میرا دل صاف ہو گیا تھا نے سوالات کا زاویہ بدل دیا اصل بات یہ تھی کہ جب تک پوست مارٹم کی ریپورٹ نہ آ جاتی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تاہم مجھے یقین تھا کہ قتل تو ضرور ہوا تھا وہ محض آتش زدی کا واقعہ نہیں تھا اور قاتل انہی تینوں سکندر علی ماسٹر یونس اور سجاور میں سے کوئی ایک تھا اصل قاتل تک پہنچنے کے لئے مجھے ہر طرح کی نفسیاتی اور متشدی دھڑبے کو ازمانہ تھا جن کا آغاز میں نے کر رکھا تھا میں نے سکندر علی سے پوچھا تمہارے قرائدار ماسٹر یونس کیسے آدمی تھے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جان تھا اسے میری قیر مجودگی میں رکھا گیا تھا سکندر علی نے بتایا ہر سے بتال جاتے ہوئے میں نے اما سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلدل جلد ماسٹر یونس سے بیٹک کھالی کروالے تم صبح گھر سے کتنے بجے نکلے تھے تقریبا سات بجے میں نے فضل بی بی کی بات کی تصدیق کرنے کے خاطر پوچھا جب تم روانہ ہوئے اس وقت ماسٹر یونس گھر پڑ ہی تھا نہیں جناب وہ کارکان نے جا چکا تھا تم ماں بیٹے صبح ہی صبح گھر سے نکل گئے گھر میں تمہاری بی بی اکیلی تھی تمہیں اس بات کو اگر اس طرف تمہارا دیان چلا جاتا تو اس وقت راحت زندہ ہوتی شاید اللہ کی مرضی یہی تھی وہ افسوس ناک انداز میں کردن ہلا کر خموش ہو گیا میں نے ذرا نرم لہنچے میں کہا سکندر علی جب تک حسب تال سے راحت کی لاش نہیں آ جاتی اور میں کسی واضن ججے پر نہیں پہن جاتا تم تھانے میں ہی رہو گے یہ تو میرے ساتھ بہت زیادی ہوگی وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا گھر میں ماں اکیلی ہے اوئے ماں کے گوڑے کونسٹریبل نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تین سال تک تم کہا تھے اس وقت تم بیبی کی یاد طرف سے تم بے فکڑ ہو ہستہ بستہ محلہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا پھر کونسٹریبل میری ہدایت پر سکندر علی کو وہاں سے لے گیا میں نے اسے تاقید کر دی تھی کہ اب مہمان کی دالوٹی پر بھی نظر رکھیں کسی خصوصی توازہ کی ضرورت نہیں ہے کونسٹریبل میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیڑ کے بعد حوالدار کرم داد سجاول کو لے آیا اس کی حالت خاصی بدل چکی تھی حوالدار کے ساتھ ہی ایک خوف ناک قسم کا کونسٹریبل بھی تھا حوالدار اور وہ کونسٹریبل سجاول کی دائیں بائے پوزیشن سبال کر کھڑے ہو گئے سجاول آتے ہی رونے لگا تھانی دار صاحب انہوں نے مجھے بہت مارا ہے اے کھوتے تھے پتر اگر مڑا ہوتا تو مر نہ گئے ہوتے یوں بک بک نہ کر رہے ہوتے تم حوالدار نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر مارنے کا ایکشن دیتے ہوئے کہا اور اگر ملک صاحب کہیں گے تو تمہیں تھاں پہ مار دیں گے کیا سمجھے میں میں نے اس کی منت ماجزت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوالات کا سلسلہ وہی سے جاری کیا جہاں منت کا ہوا تھا سجاول کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے سرسرات لہجے میں پوچھا راحت نے تمہارے موپر کیوں تھونکا اوہ جناب وہ بڑی اتھری خاتون تھی اور وہ غصہ کھا گئی تھی کس بات پر غصہ کھا گئی تھی رب جی سو تھانیدار صاحب میرا کوئی قصور نہیں تھا بھلا کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ ہے وہ مجھ روکا جاتا جناب میں نے کوئی بدماشی نہیں دکھائی میں نے تو شرافت سے اپنے دل کی بات کہی تھی میری شرافت کو تو اس طرح نچوڑوں گا تمہاری شرافت کو تو میں اس طرح نچوڑوں گا حرام زادے کہ نانی دادی خواب میں آ جائیں گی میں نے دھار کر کہا کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہیں راستہ چھوڑنے کا کہا تو تم نے نہائیت بہودگی سے اسے سینے سے لگ جانے کی فرمائش کی تھی اس نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ حوالدار کو اشارہ کر دیا حوالدار اگر یہ جور بولے گا تو ہو گیا تھا جلاد صورت کا کونسٹریبل نے اس کی گردن پر ایک جاندار ہاتھ رسید کیا اس نے یہ حرکت میرے اشارے پر کی تھی اس کے ساتھ کمرے میں سے جاول کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز پڑی ہائی میں مر گیا میں نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہاری نازیبہ حرکت پر تمہیں بڑا بڑا کہنا شروع کر دیا تھا تو تم نے حد سے جزاوت کرنے کی کوشش کی تھی میں بہت شرمندہ ہوں اور تم نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ماسٹر یونس سے چھپ کر مل سکتی ہو تو مجھ میں کیا کمی ہے مجھے وہ گلو گیر آواز میں بولا میری آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھی تھی جناب شیطان کی اولاد پٹی تو تمہاری ہم کھولیں گے حوالدار نے گرج کر کہا ذرا ملک صاحب سے فارق ہو جاؤ میں نے پوچھا جب تم نے راحت کے ساتھ بتر میزی کی تھی تو اس کے جوابا کیا طرز مل اختیار کیا تھا وہ پھر میں اور پھر اس نے میرے مو پر دھونک دیا تھا جب ساری بات آپ کو پتہ ہی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں اس نے کہا اور سر جکا لیا حوالدار نے اس کی دھوڑی کو جکا دیکھ کر اس کا سر اوپر اٹھا دیا ملک صاحب ادھر بیٹھے ہیں ادھر اس نے میری جانب بشارہ کرتے ہوئے کہا ماں کے یار بار بار نیچے کیوں دیکھتے ہو وہ بقاعدہ رونے لگا اب تو میں سچ بول رہا ہوں پھر بھی اوپر سے مارتے ہیں ہم اوپر سے ہی مارتے ہیں ہر طرف سے ماریں گے ہماری تمہارے ابھی پوری طرح نہیں نکلے میں نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی بیزدی کا بدلہ دینے کے لئے ہی سکندر کے کان بڑھے تھے اس میں آدھا سچ ہے کیا مطلب ہے تمہارا میں نے سوال لیا نظروں سے گورا کیا پھر کوئی نئی کہانی شروع کرنے والے ہو نہیں جناب اب تو میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہے اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دہشت نظروں سے حوالدار کرم داد کے جانب دیکھا پھر آدھا سچ کیا ہے وہ بولا اسکندر علی کو راحت کی بے وفائی کا قصہ سنانے کا ایک مقصد تو یہ تھا رکھو میں تمہاری کھال کھنچوا کر نمک لگا دوں گا آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں وہ پر اعتماد لہچے میں بولا مجھے اس کے لہچے پر حیرت ہوئی میں نے کہا ماسٹر یونر سے بھی تصدیق کروں گا یہ نہ سمجھنا کہ راحت اگر مر گئی ہے تو خان میں نے اس کی آنکھوں میں چانکتے ہوئے کہا قتل بہت سنگین جرم ہوتا ہے اللہ رسول کی قسم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا وہ میرے قدموں میں گیر گیا لیکن کونسٹریبل نے اسے کندے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا میں نے ٹھاری ہوئی آواز میں کہا سجاول میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک دن کی محلہ دیتا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ لو کل پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آ جائے گی اگر تم اقبال جرم کر لوگے تو میں تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا ورنہ پانچی کا پندر تمہارے سر پر وہ رو رو کر قسم کھانے لگا اس نے راحت کا قتل نہیں کیا میرے حکم پر حوالدار نے لے جا کر اسے حوالات میں بند کر دیا اے ایس آئی علیہاز گممن ایک سنسنی خیز خبر کے ساتھ واپس آیا اس نے کار خانے کے مالک سے تفصیلی بات کی تھی مالک کی استفسار پر فیکٹری کے منجر نے ماسٹر یونس کے معلومات فراہم کی ان کے مطبق ماسٹر یونس کل یعنی وہ کوہ کے روز کار خانے گیا ہی نہیں تھا اپنے نہ آنے کی اطلاع اس نے ایک روز پہلے دے دی تھی یعنی وہ جمعہ کے دن آخر بار کار خانے گیا تھا نہ صرف یہ بلکہ اس نے میجر سے تین روز بعد آنے کا کہا تھا ہفتہ 26 جون پیر 28 جون کی اس نے چھٹی لی تھی اعتوار کے چھٹی تو تھی اس طرح منجر کے مطابق اب منگل 29 جون کو فیکٹری آنا تھا یہ اطلاع میرے لئے خاصی ہنگامہ خیش تھی مقوہ کے روز ماسٹر یونس کار کھانے کا کہہ کر نکلا تھا مگر اسے کار کھانے جانا ہی نہیں تھا پھر اس نے فضل بی بی سے جھوٹ کیو بولا میں نے فوراں فضل بی بی کو تانے بلوایا اور اسے یونس کی چھٹیوں کے بارے میں اس افزار کیا مگر اس نے اس سلسلے جس انداز میں چھٹیاں لی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے پشیدہ رکھنا چاہتا تھا مگر کیوں اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا کیا واقعہ ہی ماسٹری یونس کا راحت جس اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر کیا تھا میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا ویسے بھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جانا بائد ازا امکان نہیں تھا اور ایسی صورتحال میں کراہت کا شوہر شادی کے فوراً بعد لگاہت تھا لیکن جو بات مجھے تفشیش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر یونس پر اسرار انداز میں کہاں غائب ہو گیا تھا وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس کے غیاب میں راحت کی موت واقعہ ہو گئی تھی کہیں ماسٹر یونس نے تو نہیں اسے ٹک آنے لگا دیا اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال ذہن میں اپڑتا تھا کہ آہر کیوں اسے ایسا اقدام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی وہ وجہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا ویسے اگر واقعی ماسٹر یونس ہین رات کو موت کے گاٹ اتار تھا تو اب بھی جواب طلب تھی مگر ایک بات یقینی تھی کہ ماسٹر یونس بھی برابر کا مشکوک تھا پیر کی طبعہ میں نے حوالدار کرم داد کو ماسٹر یونس کے گاؤں روانہ کر دیا تھا کہ معلوم ہو کہ وہ گھر بھی پہنچا ہے یا نہیں پھر میں نے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا اس روز تپہر کے بعد حضرت سے راحت کی پوسٹ مارٹم شدہ سوخت لاش بھی واپس آگئے لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ بھی تھی اس ریپورٹ کے مطابق راحت کی موت بد اور جمعیرات یعنی 23 اور 24 جون کے درمیانی شب واقعہ ہوئی تھی ریپورٹ میں مزید لکھا تھا کہ راحت زجگی کے دوران میں حرکت کلب بند ہو جانے کے بائیس موت سے ہم کنار ہوئی تھی اور یہ کہ اس کی لاش کو بعد میں جلایا گیا تھا یہاں میں واضح کر دوں زجگی کا مطلب کہ بچہ پیدا کرنے کے دوران پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا میں سر تھام کر بیٹھ گیا یہ عجب اسرار تھا راحت کو ہفتے کے روز بھلی چنگی چھوڑ کر ماں بیٹے سب ڈال گئے تھے مگر ریپورٹ بتا رہی ہے کہ وہ دو روز قبل اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی میرے ذہن میں ترہ ترہ کے سوالات سر اٹھا رہے تھے جب راحت بد اور جمعی رات کی درمیانی شب انتقال کر گئی تھی تو پھر ہفتے کی صبح وہ زندہ کیسے تھی راحت کی موت زجگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی مگر کیسی زجگی اس کا خامت تو گزشتہ تین سال سے اس کی تنہائی میں نہیں آیا تھا اور یہ ماسٹر یونس کہاں غائب ہو گیا کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ لاش راحت کی نہ ہو اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہوا اگر یہ راحت کی لاش نہیں ہے تو پھر کس کی لاش ہے اور راحت کہاں ہے میں نے ایک کونسٹریبل سے کہہ کر ایسا آئی علیاس گمون کو اپنے باس بلایا جی سر وہ کمرے میں آتے ہی بولا کیا حکم ہے جناب میں نے کہا ہم قبرستان جا رہے ہیں قبرستان ہاں قبرستان میں نے جلدی سے کہا ابھی اسی وقت مگر ہوا کیا ہے چناب وہ الجن ہمیز حیرت سے بولا کیا کوئی مردو چوڑی ہو گیا ہے جلدی سے کسی کونسٹریبل سے کہہ کر تانگا مگواؤ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا رہت کا سراغ مل گیا ہے اب بھی تو اس کی لاش سبتال تیاری جناب میں نے کہا یہ وقت باتوں میں زائع کرنے کا نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر اوکے سر اے ایس آئی کمرے سے چلا گیا میں نے ضروری تیاری کر لی میرے ذہن میں جو بجلی کوندی تھی اور اس کے نتیجے میں میرے سامنے جو صورتحال آئی تھی اگر سب کچھ ویسا ہی تھا تو مجھے دیر میں تانگا آ گیا اور دوسرے لمحے میں اور علیاس گمن قبرستان کے جانب روا دوا تھے راستے میں علیاس نے کوئی سوال نہیں کیا مجھے گہری سوچ میں روبہ دیکھ کر وہ بھی خواموش ہو گیا تھا ویسے اس کے تاثرات سے میں اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ خاصہ علجا ہوا تھا تاہم میں نے بھی اس کی علجن دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم سیدھا قبرستان پہنچ گئے گورکن نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ اسلام کیا پھر ہراسہ لہجے میں بولا خیاریت تو ہے سرکار آپ فوجوں نے قبرستان پر چڑھائی کیوں گھر دی کافی دنوں سے تمہاری خیاریت نہیں پوچھی تھی اس لئے پوچھا کہ تم سے بھی ملتے چلیں تم نے میں نے گھوڑ کر اسے دیکھا مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی تھی تو مجھے تھانے بلوالیا ہوتا وہ مسکین صورت بنا کر بولا میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آج کل تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے بڑا مندہ ہے حضور گورکن خیر دین نے جواب دیا پھر تو تمہارا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا بس جی اللہ کا کرم ہے ورنہ ورنہ کیا میں نے تیس آواز میں پوچھا او جی کچھ نہ پوچھیں سرکار وہ بیزاری سے بولا جب سے سائنس نے ترقی کی ہے اور ڈاکٹروں نے نئی نئی دوائیاں نکالی ہیں لوگوں نے در کا روح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہتا ہوں جناب ورنہ پہلے زمانے میں تو ہمارا بھی خوب کام چلتا تھا اس لئے تو تم نے اب دوسرا کام شروع کر دیا کون تا دوسرا کام مائی باب وہ کیا کہہ رہے ہیں حضور مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے مردے بیچنے شروع کر دیا ہے نا جی نا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا اللہ میری توبہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے جناب میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے میں ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا میں نے دراصل یہ بات محض ٹرانے دمکانے کے لئے کہی تھی ورنہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لئے آیا تھا وہ میرے سامنے ہاتھ جور کر کھڑا تھڑ تھڑ کام رہا تھا میں نے کہا خیر دین میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا اور سچ سچ وہ خوف زدہ لہچے میں بولا آپ جو بھی پوچھیں گے میں سولہ آنے سچ جواب دوں گا پچھلے ایک ہفتے کے دوران تم نے کتنی قبر کھو دی ہیں اس نے جلدی سے جواب دیا صرف ایک جناب کیا مرنے والا کوئی مرد تھا نہیں سرکار وہ ایک عورت اس کا جواب میرے حسب توقع تھا میں نے پوچھا تم نے وہ قبر کس دن کھو دی تھی پہلی جمعہ رات کو جناب اس نے جواب دیا میں صبح سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ رات کو ایک بد قسمت عورت بچہ جنتے ہوئے مر گئی ہے اور مجھے اس کے لئے قبر کھو دنا ہے گورکن خیردین کے الفاظ سن کر مجھے جھٹکہ سا لگا کیس کی ایک کڑی آپس میں مل رہی تھی پوست مارٹم کے رپورٹ کے مطابق میں جنے والی عورت کی موت جنگی کے دوران میں واقعہ ہوئی تھی یعنی یہ بات ہمیں اس طرف لے کر جا رہی تھی کہ راحت زندہ ہے ہمیں اس قبر پڑھ لے چلو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا کورکن کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا رب خیر کرے پھر ہماری رہنمائی کرتا ہوا مطلوبہ قبر پڑھ لے آیا یہی وہ قبر ہے جناب ایک ایسی بدنصیب ماں کی قبر جس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں بچہ تو زندہ رہا مگر وہ خود اس مٹی کے نیچے جاس ہوئی قبر اب کچھی ہی تھی میں نے اس قبر کا معاینہ کیا اور میری اکابی نظروں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہاں کچھ گھڑبر کی گئی تھی مجھے کچھ ایسے اثار ملے تھے جس پتہ چلتا تھا کہ قبر کے ساتھ چھیر چھار کی گئی ہے میں نے گھڑکن سے پوچھا باب خیرے اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا ہے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جی وہ قطیت سے بولا کسی کو اور اس میں مردہ غائب کیا گیا ہے گھڑکن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں آپ کیسے عجیب باتیں کر رہے ہیں تھانیدار صاحب میں نے اسی قبر میں آنکھیں کھولی ہیں مجھ سے پہلے میرا ابا یہاں گھڑکن تھا میری پوری زندگی میں آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ابھی پتہ چل جاتا ہے میں نے کہا تم فورا اپنا سمان لے آؤ اور میری نظروں کے سامنے قبر کھود کر دکھاؤ وہ گیر یقینی انداز میں چند لمحے کبھی مجھے اور کبھی اس قبر کو دیکھتا رہا پھر اپنی رہائش کی جانب چلا گیا اس کے جانے کے بعد علیہاس گممن نے کہا ملک صاحب میں آپ کی بات کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں ابھی سب کچھ دیکھ بھی لوگ اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو میرے خیال میں راہ زندہ ہے تمہارا اندازہ دروس ہے اور اس قبر سے متفقہ کی لاش غائب ہو چکی ہے علیہاس گممن نے دلچسپ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا وہ پوسٹ مار ٹیم کی رپورٹ کو تفصیلا پڑ چکا تھا اور غائب ہونے کے بعد اب وہ لاش ایک کوئلے کی صورت اختیار کر چکی ہے بلکہ اب تو اس کوئلے کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے تھے جو اس وقت ہمارے تھانے میں ایک چادر کے نیچے ڈکے رکھے ہیں میں علیہی کمن کی ذہانت کا خواہ مغاہی قائل نہیں تھا اس میں ترقی کرنے کی برپور صلاحیت تھی وہ بلکل سراغ رساؤں کی طرح اندازے قائم کرتا تھا اور انہی ٹھوز اندازوں کی سیڑھی پر زینہ بزینہ چڑھتے ہوئے وہ منزل مقصود پر جا پہنچتا تھا مجھے مستقبل میں اس سے بڑی امیدیں مبستہ تھی تھوڑی ہی دیر میں کورکن ایک پھوارے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا میں نے کہا چل بھائی بابا خیرے شروع ہو جا پہلے تو ہی چکچہت کا مظاہرہ کرنے لگا تھانیدار صاحب یہ تو مرنے والے کے ساتھ زیادتی ہوگی اوئے زیادتی کے ماں تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو الیاس گمن نے ڈانٹ کر کہا ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو مرنے کھو دو اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی عام آدمی اسے یہ فرمائش کرتا تو ممکن تھا بابا خیر دین اکر جاتا مگر قنون کے ساتھ ٹکر لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی لہٰذا وہ جلدی جلدی میرے حکم کی تمیل میں مصروف ہو گیا میرے اندازے کے این مطابق وہاں کچھ بھی نہیں تھا کبر خالی تھی میں خیر دین کو ہدایت کی کہ وہ کبر کو اسی طرح گھلا رہنے تھے اور اندر جو مٹی گیر گئی ہے اسے اچھی طرح ساف کر دے آج رات اس کبر سان کے مکین کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا وہ پوٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں باری باری دیکھ نے لگا میں نے کہا پہلے تو چل کے ہمیں وہ گھر دکھا جہاں سے یہ جنازہ اٹھا تھا وہ کبرستان کے پاس ہی ہے جی وہ جلدی سے بولا مرنے والی تیلیوں کی بہو تھی آپ آئیں میرے ساتھ وہ ہمیں مذکورہ گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا میری دوسری دستق کے جواب میں ایک لمبا تگڑا شخص دروازے میں نمدار ہوا اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا میں نے فوراں پوچھا اس گرمے پچھل جمعرات کو کسی عورت کی موت ہوئی ہے اس نے اس بات میں جواب دیا جی وہ میری بیوی تھی مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کی لاش تھانے میں رکھی ہوئی ہے تم ہمارے ساتھ چلو اور اسے لے آؤ یہ کیا بکواس ہے وہ سٹ پٹا گیا اس کا ردہ عمل بلکل فطری تھا اے 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 سائی نے کہا ہم نے قبر تیار کروا تو وہ چونگ گئی میں نے وہی کڑے کڑے انہیں صورتحال کی سنگینی سے اگاہ کیا اور محتسرن ساری بات بتا دی تم کندے میں ایک مرتبہ پھر رونا دونا شروع ہو گیا کچھ دیر کے بعد پوری گھلی کو عسانے کی خبر ہو چکی تھی میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور بشرا بات عظام محمد امین کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی کا نام بشرا تھا شوہر امین اور اس کے باپ برکت علی کو ساتھ لے کر تھانے چلا آیا اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ لاش امین کی بیوی بشرا ہی کی تھی پوست مارٹم کی رپورٹ میں جو تفصیل بتائی گئی تھی وہ بشرا پر سو فیصد فٹ بیٹھتی تھی پھر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ قبر خالی پڑی تھی اس کی لاش کو ایک خاص مقصد کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا اور وہ خاص بے قید حیات تھی اور اب یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی ذہین قائرین نے اندازہ لگا لیا ہوگا حصہ موت سے بشرا کلاش کو اسی رات بروز پیر 28 جون کو دوسری مرتبہ دفنا دیا گیا اس سے پہلے جمعیرات 24 جون کو قدرت کا نظام عجیب وغریب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حوالدار کمرداد دوسری صبح واپس آیا تھا اس کے ساتھ مانسٹر یونس کا باپ محمد یقوب بھی تھا اور چھوٹا بائی محمد یوسف بھی ان کے بیان کے مطابق مانسٹر یونس وانڈو بھی نہیں پہنچا تھا اور وہ چلا جاتا تھا وہ اس کے خیرہ خبر معلوم کرنے کے لئے یہاں آئے آنے ہی والے تھے کہ حوالدار وہاں پہنچ گیا اب وہ میرے سامنے موجود تھے میں نے مانسٹر یونس کے باپ سے پوچھا کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ یونس بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہو اس نے بات ہونے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا میں نے کہا اس نے نہایت ہی سنگین جرم کا اتقاب کیا ہے ایک لاش کی بیرمتی کی ہے پھر ایک شدی شدہ عورت کو اگوا کر لیا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا جناب وہ بڑا سمجھ دار بچہ ہے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اکثر والدین کا اپنی اولاد کے بڑے میں یہی خیال ہوتا ہے میں نے کہا بعض اوقات تو آنکھوں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے والدین پر وہ تو ایسا نہیں تھا اس نے انتہائی احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا ہے میں نے غصے میں کہا فضل بی بی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھی اس نے اپنے محسن کے گرے میں ہی ڈاکہ ڈال دیا اب وہ بچ نہیں سکی گا ایک بات میں آپ کو بتانا بول گیا میں نے دوسرا راتی سکندر علی کو رہا کر دیا تھا تاہم سجاول ابھی تک حوالات میں تھا سکندر کر دوں صورتحال کی وضاحت کے بعد اس راحت کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی اس کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا اس کا فیصلہ اگر اچھے جذباتی تھا مگر منتقی اور مبنی بڑھ حقیقت تھا مگر میں اس کی بات مان کر اس طرف سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا مجھے ہر صورت میں قانون کے تقاضے پورے کرنے تھے میں نے مفرور مانسٹر یونس کے باب سے مزید کچھ دیر کی پوچھ تاش کے بعد اسے جانے دیا میں نے اسے تاقید کر دی تھی کہ جیسے ہی یونس گھر آئے وہ ہمیں اطلاع دے تاہم مجھے اس کی ایک فیصد بھی امید نہیں تھی ایسے صورت میں یونس اپنے ابائی گھر کا رخ بھی نہ کرتا پھر بھی میں نے احتیاطا ہوادار کمرداد سے کہہ دیا تھا کہ وہ سادہ پوش اہل کاروں کو یونس کے گھر کے دالی اور خارج راستے پر نظر رکھنے کر اس کے کئی پرنٹ ارچنٹ کروا لیے تھے اس زمانے میں عام طور پر فوٹو ہی اسے فوٹو کو بنایا جاتا تھا نیگٹیف سنبھال کر رکھنے کا رواج نہیں تھا یونس کی نگرانی کرنے والے کن سٹریبلوں کو میں نے اس کا ایک فوٹو دے دیا تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے تھانے کی عملے کو بھی فوٹو فرائم کر کے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ ایسی صورت و شکل کے شخص جہاں بھی دیکھیں فوراں گرفتار کر کے تھانے میں لے آئیں ویسے مجھے امید تھی کہ وہ کہیں آس پاس مشکل سے ہی پایا جائے گا ہو سکتا تھا اس نے راحت کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی دنیا آباد کر لی ہو اگلے روز میں نے سجاول کی منت سماجد پر اسے چھوڑ دیا تاہم یہ ترقید کر دی تھی وہ اپنے علاقے سے باہی نہ جائے اگر مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑے تو پہلے تھانے میں اطلاع دے اس نے وعدہ کیا میں نے جاتے جاتے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اب اس کی ذات شخص پاک نہیں ہوئی تھی اس نے جواباً صرف اتنا کہا تھا مالک صاحب آپ کا جیسا جی چاہے تسلی کر لیں یکم جلائی کو مجھے اطلاع ملی کہ میرے آدمیوں نے اس تانگے کا سراک لگا لیا تھا جس سے مانسٹر یونس اور ایک بھرکہ پوش عورت ختون کو لڑی اٹے پہنچایا تھا اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ راحت یونس کے ساتھ ہی فراک ہوئی تھی میں نے اس دوران میں ایک سکندر علی سے راحت کی ایک تصویر بھی حاصل کر لی تھی یہ ان دنوں میا بیوی کی تصویر تھی جو انہوں نے شادی کے فوراں بعد ایک فوٹوگرافر کی دکان سے جا کر بنوائی تھی تانگے والے کا نام مجھے محمد رفیق معلوم ہوا تھا وہ ایک صحت مند اور نوجوان شخص تھا میں نے علی عز گمون کو ساتھ لے کر تانگ پہنچ گیا رفیق اور فیقہ وہاں موجود تھا اور اسٹین سے نکلنے ہی والا تھا مجھے دیکھ کر رک گیا چلیں جناب آپ کو بھی لے چلتا ہوں اس نے عدب سے کہا اتفاق سے اس وقت اس کے تانگے میں صرف دو سوار بیٹھے تھی اور دونوں ہی مردانہ تھی میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی دوسرے تانگے میں چلے جائیں پھر اس کے ساتھ اس کے تانگے میں بیٹھت ہوئے روک دار لہچے میں کہا فیقے پہلوان مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے کیا خیال ہے تمہارا ناگبر آیا مسکرا کر بولا جو حکم سرکار ویسے بات کیا ہے میں نے جیب سے یونس کی تصویر نکار کر اسے دکھاتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے اس شخص کو لاری اڈی پوچھ آیا تھا یہ فوٹو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں یاد ہے کہ تم نے اسی شخص کو اپنے تانگے پر بٹھایا تھا آہو جی مجھے چنگی طرح یاد ہے اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی میں نے کہا تم اسے جانتے ہو وہ کچھ سوچ کر بولا جناب کوئی عورت اس کے ساتھ تھی تو ضرور مگر وہ بڑکہ پہنے کھڑا تھا پیکے نے پہلے تو تانگے کا روٹ بتایا پھر بولا وہ دونوں توڑ تک گئے تھے یعنی لاری اڈے گئے تھے اس نے اسبات میں جواب دیا میں نے پوچھا تم نے انہیں کہاں سے بٹھایا تھا پیکے نے مجھے جو روٹ بتایا تھا رہت کا محلہ اسی روٹ پیکے کا بتایا محلہ راحت کے محلے سے دو سٹاپ آگے تھا اس کا مطلب تھا وہاں تک وہ پیدل ہی آئی ہوگی اور یہ بات ان دونوں کے درمیان تیہ ہو گئی ہوگی کہ وہاں ملیں گے چلو ہمیں بھی وہی لے چلو جہاں ان دونوں کو پہنچ جا تھا میں نے اگلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا لاری اڈے چلو جی ارے ایس آئی نے اسے جڑکا اوے ملک خوڑی کوئی فارسی بول رہے ہیں وہی چلو جہاں ان رشتداروں کو تم نے اتارا تھا اوچوان پھیکا اس کے بعد کچھ نہیں بولا اور ہمیں لاری اڈے پہنچا دیا آج کل کی طرح اس زمانے میں بہت زیادہ بسیں نہیں ہوتی تھی بعض روٹوں کی تو صرف ایک ہی بس ہوتی تھی جو دن بر میں زیادہ سے زیادہ ایک دو پھیڑے ہی لگا دی تھی اس کے باوجود ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم ایک ایک بس کے کنڈیکٹر اور ڈرائیور کو راحت اور مستر یونس کی تصویر دکھا کر پوچھ دے کہ وہ کوئے کے دن ہفتہ 26 جون کو ان کی بس میں زوار ہوئے تھے یا نہیں آدھے گھنڈے کی پوچھ اس کے بعد ہمیں کامیابی ہو گئی ایک بس کے کنڈیکٹر اس کے ساتھ ایک بڑکا پوش خاتون بھی تھی مزکورہ بس گجرہ والا وانڈو روٹ پر چلتی تھی اور یہ بہت اہم اطلاع تھی پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ دونوں کہاں اترے تھے اچھی طرح یاد ہے جی کنڈیکٹر نے بتایا وہ دونوں مور ایمن نہ بات پر اترے تھے میں نے اس ارہاد کی تصویر دکھاتے پہ پوچھا یہی عورت تھی نا اس کے ساتھ وہ تھوڑی دیر متضبب رہنے کے بعد بولا شاید یہی تھی شاید کا مطلب اور جناب دراصل اس عورت نے بڑکا پین رکھا تھا کنڈیکٹر نے جواب دیا وہ تو بس اتفاق سے میں نے اس کی ایک جلک دیکھنے میں کام یاب ہو گیا تھا مرد نے ایک پھیلے والے سے گنڈیریاں کری دی تھی اس دن بہت گرمی تھی جب اس نے عورت کو گنڈیریوں والی تھیلی تمائی اور خود مجھے کرایا دینے لگا تو میں نے اس وقت عورت کی جلک دیکھی تھی اس نے گنڈیری چوچنے کے لیے ذرا سانے کاب اٹھایا تھا تو میری نظر پڑ گئی حالانکہ اس وقت میں ٹکٹ کٹ رہا تھا اپنے بات قتم کرنے کے بعد اس نے کہا لیکن یہ کوئی جرم تو نہیں جناب ایسا تو ہو ہی جاتا اب اڈے سے کب نکلے گی ابھی تو آئے ہیں سرکار اب تو کھانا شانہ کھا کر ہی نکلیں گے اتنی دیر میں ڈرائیور بھی وہاں پہنچ گیا تھا میں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب تک میں نہ آؤں وہ اڈے سے بس نہ نکال اس کے ساتھ ہی میں بھی یہی تھی جو ایک پھیڑا لگانے کے بعد دوبارہ جاتی میں نے بس کا نمبر نوٹ کیا اور اے ایس آئی کے ساتھ واپس آنے چلا گیا میں چاہتا تو تانگے میں امنواد جا سکتا تھا مگر اس طرح پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی میں آج زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا تھا واپس تھانے آنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ کھانا کھا کر تازہ دم ہو جاؤں پھر میری غیر مجودگی میں الیاس گممن کا تھانے میں رہنا بہت ضروری تھا مجھے وہاں کتنی دیر لگ جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا جب بس نے مجھے ایمنا باد مور پر اتارا تو دن کے چار بج رہے تھے ہوادار کمر داد بھی میرے ساتھ ہی تھا ہم نے تفشیش کا آغاز دکان داروں سے پوچھ کر شروع کر کی کیا سب سے پہلے ہم سائیکلوں والی ایک دکان پر جنے گئے ہم دونوں اس وقت سادھ لباس میں تھے دکان کے باہر ایک کتار میں کچھ سائیکلیں کھڑی تھی ان کے قریب ایک ہی شخص ایک سائیکل کھول لے اس کی مرمت کر رہا تھا کتار میں کھڑی سائیکلیں گالباً کرائے پر اٹھانے کے لئے تھیں سائیکل مکانک باڑی تنو تنوش کا مالک تھا اور لکڑی کے پھیڑے پر خوب پھیل کر بیٹا ہوا تھا موسم گرمہ ہونے ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگا اٹھا کر ہمیں دیکھا سائیکل چاہیے اس نے چھوٹتے ہی پوچھا نہیں چاہ ہمیں سائیکل نہیں چاہیے حوالدار نے جواب دیا بلکہ تم سے ایک بندے کا پوچھنا ہے بندہ کون بندہ وہ عجیب سے لہجے میں بولا کیا پوچھنا ہے بھائی اس کے لحظے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصہ گرم مزاد شخص تھا اگر اس وقت ہم سرکاری وردی میں ہوتے تو اس کا رویہ قطن مختلف ہوتا میں نجیب سے ماسٹر یونس کی تصویر نکاح کر اس کے سامنے رکھ دی اسے پہ چانتے ہو چاہ اس نے تصویر کی جانب دیکھنے کی بجائے گھور کر مجھے دیکھا اور غصے میں بولا یہ چاچہ چاچہ کیا لگا رکھی ہے تم نے میرا نام ابراہیم ہے لوگ ابراہ کہتے ہیں مجھے تو بہت غصہ آیا مگر غصے کو پی گیا پھر متعدل لہجے میں کہا ابراہ صاحب آپ نے گزشتہ کچھ دنوں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا آدمی تو یہ باہر کا لگتا ہے اس علاقے کا رہنے والا تو نہیں ہے یہاں کہ تو بال بال کو جانتا ہوں یعنی بچے بچے کو جانتا ہوں ایک لمحے کے توقف سے اس نے دکان کے اندر حصے کی جانب مو کر کے کسی کو آواز دی اوے موچھے ذرا ادھر تو آ آیا استاد اندر سے ایک مہین سی آواز آئی پھر اس کے ساتھ ہی ایک موچھا بونا برامت ہوا کیا بات ہے استاد میں سمجھ گیا وہ استاد ابرا کا کوئی شگیر تھا جو اس کی یہ لوگ کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں ذرا دیکھ کر بتاؤ یہ بندہ کون ہے موچھے نے پہلے تو سر سے پاؤں تک ہمارا جائزہ لیا پھر کافی دیر وہ اُلٹ پلٹ کر تصویر کو دیکھتا رہا اس کے بعد نفی میں سر حالاتے ہوئے بھاریک آواز میں بولا نہیں استاد اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جائیں جی کہیں اور جا کر پتہ کریں عبرا نے روکھے لہچے میں کہا ہم نہیں جان دیتے اس شخص کو ہم آگے بڑھ گئے کرمداد نے کہا ملک صاحب وردی کے بھی اپنے ہی ٹوڑ ہوتے ہیں اس وقت ہم وردی میں ہوتے تو یہی شخص ہمارے آگے پیچھے پھی رہا ہوتا سچ کہتے ہو میں نے ٹھنڈی سانس بڑھتے ہوئے کہا اکثر لوگ تو ہماری وردی کو اسلام کرتے ہیں اتنا بد دماغ شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے حوالدار نے ساتھ چلتے ہوئے تبصرہ کیا لہاز مروت نام کی کوئی چیز تو اس کے قریب سے نہیں گزری اپنے بھاری جسی کی وجہ سے مجبور معلوم ہوتا ہے میں نے کہا اس لیے تو کہتے ہیں کہ جسم پر زیادہ چڑھ بھی چڑھ جائے تو اکل بھی موٹی ہو جاتی ہے پھر آدمی چڑھ چڑھ اور غصے دار ہو جاتا ہے وہ چار دو چار اور دکانوں سے پوچھ گز کرنے کے بعد ہم ایک حجام کی دکان میں داہل ہو گئے حجام کی دکان کو علاقے کی چپال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور ہر گڑھ کے معاملات زیرے بیز رہتے ہیں حجام ہر معاملے میں دج جذبی بھی لیتا ہے اور حسب تفیق محتصر یا طویل تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا جاتا ہے مجھے امید تھی یہاں کام یابی کے امکانات زیادہ روشن تھے اس وقت دکان میں تین چار گہک بھی تھے حجام ایک آدمی کا شیو بنا رہا تھا باقی لکڑی کے بینچ پر اپنی بھاری کا انتظار کر رہے تھے ہم اندر داہل ہوئے تو حجام ہمیں بھی کوئی گہک ہی سمجھ رہا تھا آو جی ست بسم اللہ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی روایتی خوشی دلی کا اظہار کیا آپ بیٹھیں بس میں ابھی فارق ہوا ہم بیٹھنے نہیں آئے راجہ صاحب میں نے کھڑے کھڑے کہا راجہ پندد ہاتھوں میں حجام کو عمومن لوگ راجہ بھی کہتے ہیں تو راجہ کے ہاتھ رک گئے میرے غیر ممولی لہجے نے اسے الجن میں مبتلا کر دیا تھا اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر دوستو جی میرے پاس کیوں آئے ہیں میں نے ماسٹر یونس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا ہم نے اس بندے کی تلاش ہے یہ چند روز کے بل یہاں آیا تھا وہ تصویر کو دیکھنے کے بعد بولا میری میں نے محسوس کیا کہ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شانہ سائی کے تاثرات اُبڑے تھے وہ بولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی شکل تو کچھ دیکھی بالی لگتی ہے میں نے کہا یہ بندہ ہفتے والے دن ایک بڑکہ پوش عورت کے ساتھ اس علاقے بندے کا سیرا تو ہاتھ آئے لگتا ہے کوئی گھڑبر والا معاملہ ہے اس شخص نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ہاں یاد آیا یہ تو مشتاق باجوا کا پرونہ ہے مشتاق باجوا کا گھر کس طرف ہے میں نے تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا اس نے تصویر مجھے دے دی پھر بولا بادشاہ ہو بڑے اوکھے بول رہے ہو ذرا اپنا تعرف دے کرواؤ پہلے میرا نام ملک سفدر ہیات ہے میں نے بتایا میں ایک تھانے کا انچارچ ہوں اس بندے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں کیا آپ مجھے ماسٹر یونس کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں وہ آنکھیں پھیلا کر بولا کوئی واردد شاردد کا چکر لگتا ہے کچھ ایسی ہی بات ہے مشتاق باجوا کا گھر تنور والی گلی میں ہے اس نے بتایا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے راستے میں آتے ہوئے تنور دیکھا تھا ہم دکان سے نکلنے لگے تو حجام نے کہا تھانی دار صاحب ایسے تو نہ آجائیں کوئی لسی پانی پیتے جائیں آپ پہلی بار میری دکان پر آئے ہیں میں نے کہا دعا کرو یہ آخری بار بھی ہو ٹھہرے جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اٹھتے ہوئے کہا میں آپ کو خود مشتاک کے گھر پہنچا دیتا مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پوڑا چہرہ سابن سے بڑا ہوا ہے ہجام کی کرسی پر بیٹھ ہوئے شخص نے ہجام مت کرواتے ہوئے کہا گستاہی معاف سرکار جو شخص ہجام کی دکان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ آیا تھا وہ مشتاک باجوہ کے دروازے تک ہماری رہنمائی کر کے واپس چلا گیا مشتاک باجوہ کا گھر خاص ایک چست بڑکی لالباس پہن رکھا تھا گھنے سیا بال سلکے سے گندے ہوئے تھے آنکھوں میں کاجل کی دھار اور ہونٹوں پر مسیح کی تیہ جمع ہوئی تھی وہ خوبصورت نین نقش اور سرک سفید رنگت والی ایک پرکشش اوڑت تھی اپنے سامنے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ ادھوڑا بند کر دیا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی پھر پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے مستاق باجوا گھر میں نے پوچھا میں نے داناستہ ماسٹر یونس اور ہاتھ کا ذکر نہیں کیا تھا اس عورت نے پھٹ کی لوٹ سے جواب دیا وہ تو جی شام کو آئیں گے کہاں گئے ہیں وہ کسی ضروری کام سے شیح پورا گئے ہیں اس نے بتایا پر آپ کون ہیں میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے حوالدار کی طرف دیکھا کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیں دروازے کے پیچھے سے آواز آئی میں مشتاق کی بیوی ہوں ہم بہت پینڈا سفر کر کے آئے ہیں اور مشتاق سے ملے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتے میں نے اپنے لہجے میں مصنوع محیوسی بڑھتے ہوئے کہا میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا وہ عورت بولی آپ کا نام کیا ہے میں نے سوالیہ نظروں سے حوالدار کمرداد کی طرف دیکھا اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے اشارہ دیا میں نے تکہ چلایا میرا نام حیات ہے اور میرے ساتھ چودری خدا بخش ہیں حوالدار چہرے مہرے اور موچھوں سے کوئی چودری ہی دکھائی دیتا تھا اگر میری یہ چالنا کام ہو جاتی تو پھر مجھ دوسرا راہ تا اختیار کرنا پڑتا اوہ چودری خدا بخش کاموں کی والے میرا دکھا بھی نشانے پر لگا تھا میں نے جلدی سے کہا جی ہاں ہم کاموں کی ہی سے آئے ہیں میں آپ کے لئے بیٹک کلواتی ہوں اس عورت کا لہجہ ایک دم بدل گیا مشتاق آپ کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ایک اتفاق ہی تھا تقدیر میری حق میں مہربان تھی ہمیں بہ آسانی گھر میں داہل ہونے کا موقع مل گیا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مشتاق باجوا کی بیٹک میں بیٹھے تھنڈی لسی پی رہے تھے میں جانتا تھا کہ مشتاق گھر لوٹے گا تو پھر ہمارا بیٹ کھول جائے گا مگر اس کی مجھے ذرا بڑابر بھی پڑوا نہیں تھی مشتاق کی بیوی نے اپنا نام جمیلہ بتایا تھا کچھ دیر بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھ آئیں چودری صاحب میں آپ کو گھر دکھا دوں جمیلہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ گھوم کر گھر کا معاینہ کرے میں جمیلہ کو باتوں میں لگا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں چودری خدابق یعنی حوالدار کمرداد کو کمرے میں چھوڑ کر جمیلہ پھر بیٹھک میں آگئی میں نے پوچھا اتنے بڑے گھر میں خموشی چھائی ہوئی ہے کیا آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا شام تک رونک لگ جائے کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں وہ مسکرا کر بولی آپ یہ ہی ہی ہے نا اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا وہ تو ہے میں نے کہا پر اور کون مہمان آنے والے ہیں دراصل بات یہ ہے جی کہ کچھ دنوں سے مشتاق کے ایک پرانے دوست اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں اس نے مجھے بتایا وہ ہی یہی کہتا ہے کہ میں بات کو پچیدہ بنا دیتی ہوں ٹھیک ہی تو کہتا ہے میں نے مسکرہٹ امیز لہچے میں کہا اب یہی دیکھیں ایک طرف تو آپ نے بتایا کہ مشتاق کا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہڑا ہوا ہے اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ وہ ہی پڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شام کو واپس آئیں گے میں نے اتمینان کی سانس لی ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہنچنے میں تخیر ہو چکی ہے اور ماسٹر یونس کہیں اور کوچ کر گیا ہے گر میں چھائی خموشی تو اسی بات کا اعلان کر رہی تھی اس وقت حوالدار بھی بیٹک میں آ گیا اس کے چیرے کو دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا دوڑا نہ کام رہا تھا اچھا جی آپ لوگ باتیں کریں میں ذرا رات کی ہانڈی روٹی کا انتظام کروں جمیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا بس تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ بھی آنے والے ہیں وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی تو حملدار کمرداد نے میوس لہچے میں کہا ملک صاحب لگتا ہے ہم بہت لیٹ پہنچے ہیں کیوں وہ بولا پورا گھر بائیں بائیں کر رہا ہے وہ ہنسوں کا جوڑا غائب ہے میں نے جمیلہ سے حاصل شودہ معلومات حملدار کے گوش گزار کی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا وہ اپنے تھیلے کو تھپ تھپا کر بولا آج اس بچوں کی خیر نہیں ہے بہت دڑایا ہے اس نے ہمیں ایک بار کابو آ جائے پھر چکھاؤں گا مسا کمرداد جس تھیلے کو گرفتار کر کر ہی لوٹیں گے اب ہماری فتح میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی جب تک مشتاق باجوہ شیوپور سے واپس نہ آ جاتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے انتظار کے سو ہم کر رہے تھے جمیلہ کے روئیے کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر میں اکثر مشتاق دوست آتے رہتے ہوں گے اور جمیلہ بھی ان سے پردہ وغیرہ نہیں کرتی ہوگی جب ہی تو اس نے سنتے ہی کہا کہ کام موکی سے چودری خدا بخش آئے ہیں فوراں ہم نے گھر کے اندر بلا لیا اگر اچھے وہ چودری خدا بخش کی صورت نہیں پہچانتی تھی مگر اس کی زبانی ملوم ہوتا تھا کہ وہ غالبا طور پر چودری سے متعارف تھے میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا مشتاق باجوا نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم اپنا تاروخ چودری خدابش اور محمد حیات کے طور پر کروا چکے ہیں وہ چراکپا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکی دینے لگا خیر اس بات کے لیے تو حق بجانب تھا مگر وہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بغا کر لے آیا تھا وہ اس بات پر اسرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میہ بیوی ہیں جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ تھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا ہم اس وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی برنا فطری رد عمل طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا مگر لگتا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر زڑا بھی شروندگی نہیں تھی سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے چلا آیا مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا اس نے آتے ہی مجھ سے درافت کیا کراہت کہاں ہے میں نے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا ہم نے گزشتہ رات دونوں بگوڑوں کو علیدہ علیدہ حوالات میں بند کیا تھا سکندر علی نے نفرت سے رات کی طرف دیکھا پھر گرج نے برسنے کی بجائے ایک ہی لفظ تین بار دھوڑایا اس نے اپنی بیوفہ بیوی کو طلاق دے دی تھی اس کے بعد وہ وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکا ماسٹر یونس نے انحج رافظے اپنا ایک ایک جن قبول کر لیا تھا اس کے برق صراحت نے بڑا کھلا ڈولا بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ ماسٹر یونس اسے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا بڑھتا گیا اسے یونس کی موجودگی میں بھی عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے مگر اس کا خواہد اس کے سر پر نہیں تھا اس کے غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرہ اثر دونوں طرف بڑا بڑا لگی ہوئی تھی پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے لمبی لمبی تنہا راتوں کو بستر پر بدلتی رہتی اس کا جی چاہتا کہ یونس ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے پہلے تو یوں ملتے ہوئے انہیں ڈڑھ محسوس ہوتا تھا پھر یہ ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا رہت نے بتایا ہم ابھی ایک دو روز میں نکاح کرنے والے تھے مجھے اس کی بیوکوفی پر ہنسی آگئی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کی مجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھی پھر میں اس بارے میں اسے تفصیلاً بتایا وہ معصومیت سے بولی مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی تھاندار صاحب خیر اب تم ازاد ہو گئی ہو سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے اب تم اپنی ورزی سے کہیں بھی شادی کر سکتی ہو مگر عدد کی مدد گزارنے کے بعد آپ ہمیں چھوڑ آتے ہیں میں نے سخت لیچے میں کہا مگر وہ بے گناہ ہوتے ہیں ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھاندار صاحب اس نے کہا محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں عدالت ہمیں بھی چھوڑ دے گی میں نے ڈانٹ کر کہا محبت کرنا تو واقعہ ہی کوئی گناہ نہیں ہے مگر اپنے میں چلا آیا دونوں نے اقبال بیان دے میرا کام آسان کر دیا تھا مجرم تو وہ تھے ہی مگر ہمیں مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اقبال بھی کروانا پڑتا ہے دوسرے روز میں نے ان کا چلان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا دوسری پیش پر عدالت نے انہیں سزا سنا دی ماسٹر یونس کو دو سال قید بمشکت اور رہت کو دو سال قید محض کی سزا ہوئی تھی دونوں نے اپنی سزا کی مدد پورا کرنے کے بعد ایک ساتھ رہا ہوئے اور چند دنوں بعد انہوں نے بقاعدہ نکاح کر لیا جب تک اس تھانے میں رہا دونوں کو خوش و قرم پایا کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے ایک قریبی محلے میں رہائش اختیار کر لی تھی اب خدا جانے کہاں ہوں گے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گے ہا